بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عبداللہ دوستو آج میں آپ کو شاہ ولیلہ یونیورسٹی گجنوالہ میں لیے چلتا ہوں جہاں پر یونیورسٹی کے سابق طلبہ نے ایک عظیم کارنامہ سار انجام دیا آج سے چھبیس سال پہلے یہاں زیر تعلیم طلبہ نے آج اپنے تمام پرانے دوستوں کو تلاش کر کے ان کو مدعو کیا ہوا ہے اسی یونیورسٹی میں اور چھبیس سال بعد وہ پرانے طالب علم اور وہی پرانے اسادزہ ایک جگہ پر اکٹھے کیے ہیں ان کی گفتگو آپ لوگوں کو سناتے ہیں وہ پروگرام دکھاتے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں کیسے ان کے چیروں پر خوشیاں چمک دمک رہی ہیں اسادزہ کرام اور طلبہ اپنی یادیں شیئر کریں گے ایک بہت خوبصورت پروگرام ہے ضرور دیکھئے گا مکمل دیکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا آئیے آپ کو پورا پروگرام دکھانے جا رہے ہیں موسیقی 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 قرآن مجید سے تلاوت کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز مولانا قاری غلام مرتضی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک ملک من تشاہ سبحان اللہ ملک من من تشاہ ملک من تشاہ ملک من تشاہ بیدکا لخویر انکا على كل شيء قدیر تورج اللیل فی النهار وطورج النهار فی اللیل وطورج الحی من المیت وطورج المیت من الحی وطورج ملک من تشاہ ملک من تشاہ بیدکا لخویر حساب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ان کی آمد ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے میں نات کے لیے اسی یوریسٹی کے سال اول کے طالب علم جو یہاں پہلی کلاس دوسری کلاس سیشن تھا اس میں ہمارے ساتھ تھے مولانا اکرد کاسمی صاحب کو دعوت دکا ہوں کہ وہ نات شریف پڑھیں مولانا ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو خطاب بیا جا رہا ہے اکرد کاسمی صاحب ساتھ دروشری پڑھیں تو اکرد آیا تو یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگل محمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگل محمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک آپ کی ذات ہے رحمت دو جہاں ایک آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگل محمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئے چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئے جیسے گل شر میں فصلے بہار آ گئے جیسے گل شر میں فصلے بہار آ گئے دل کا ہنچا کھلا دل کا ہنچا کھلا اس میں احمد ملا ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگل احمد مجدبہ مجدبہ تیری کیا بات ہے روئے کونوں مقام پہ نکھارا گیا روئے کونوں مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو کرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیہ تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگل محمد مصطفیہ تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ کے دلار نبی حضرت آمینہ کے دلار نبی غم زدہ امتوں کے سارے نبی حضرت آمینہ کے دلار نبی غم زدہ امتوں کے سارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا اے شافع روز جزا تیری کیا بات ہے اے شافع روز جزا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگل احمد مصطفیہ مجتبہ تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں ایک آپ کی ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے ہر پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بیسیکلی ہر بندے کا اپنا اپنا کردار اپنی جگہ پر ہوتا ہے مگر دو تین چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں مرکزی حصیت اختیار کر لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس ہمارے پروگرام کو کامیاب کرنے میں ہر شخص کا اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار ہے آپ میں سے اگر لوگ نہ آتے تو یہ پروگرام بلکل نہیں تھا تاہم آپ لوگوں کو بلانے میں یا اکٹھا کرنے میں جناب محسن مبار صاحب مضمل حسین شاہ گلانی صاحب عمران شوقت چیما صاحب یہ تین نام ایسے ہیں جیسے ایک ٹپل ٹو ہوا کرتی تھی یہ ان کا وہی کردار رہا گروپ میں انہوں نے ایسی حرکت پیش کی دوستوں کو بلایا اور ان کی وجہ سے آج ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں میں ان تینوں دوستوں کو دعوت دتا ہوں کہ سٹیج پر آئیں اور ہمارے اسادزہ کو احتلام کے ساتھ ایک بکے پیش کی آجائے clapping kindly مجھے نیسے شکریہ اس وقت ہمارے عصادزہ اکرام راستے میں ہیں دو عصادزہ اکرام کو لینے کے لئے گاڑیاں گئی ہوئی ہیں استاد غلام رسول عدیم صاحب مولانا زہد الراشدی صاحب اور مفتی عبید صاحب اور مولانا شاہد صاحب وہ ابھی پہنچنے والے ہیں بلکہ دو چار منٹ میں پہنچ جائیں گے تب تک میں ازاد کشمیر کی نمائندی کرتے ہوئے مولانا قاری مذر صاحب کو عجابت دوں گا کہ وہ چند منٹ کے لئے آکے اپنے جذبات کا اظہار کریں کلیپنگ نحمدہو انسلی علی رسولی کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اطرام میرے شفیق حمدد رینما اصازہ اکرام اور میرے ہم سفر ہم رفیق اور میرے ہم فکر ساتھیوں دوستوں اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے ان تمام ازبانوں کا خاص طور پھر مزمر شاہ صاحب موسن بھر صاحب عمران چیمہ صاحب اور ان کے ساتھ میں عبداللہ صاحب کا نام بھی لوں گا چونکہ جب وہ سٹیج پہ کھڑے ہوکے کمپیرنگ کرتے ہیں تو تمام چیزوں کو اس طرح چوک و چاک و جوبن کر دیتے ہیں کہ جیسے سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک جو نئے بھی موجود ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ان دوستوں کا خاص طور پر اس لئے شکریہ دا کرتے ہیں کہ تقریبا پچیس شبیس سال کے بعد جب یہ سوشل میڈیا کی برکات آئے ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے تمام دوستوں کے ساتھ رابطے کیے اور ہم سب کو یہاں مل کر بیٹھنے کا موقع دیا اور آج یہ دوسرا سیشن جا رہا ہے کہ ہم اگٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں میں دو تین باتیں اپنی ذات کے حوالے سے کروں گا کہ ہم تعلیم کے ایک سلسے سے پارہ ہوئے اور شاہ واللہ یونیورسٹری کے حوالے سے جب تعرف ہمارے پاس آیا تو یہاں ہم پہنچے تو میں اگر یہ بات کہہ دوں کہ جو تعلیم کا ایک حصہ ہم نے پیچھے گزارا تھا اور یہاں تقریبا ہم نے تین سال گزارے ہیں ان تین سالوں میں جو ہمیں جدت ملی جو ہمیں شعور ملا جو ہمارے ذہن کھلے ہیں وہ اگر شاید یہ شاہ واللہ یونیورسٹری نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ نہ آتی نہ آتی اور ساتھ تو پر شاہ واللہ رحمت اللہ علیہ کو جب ہم پڑا کرتے تھے تو ان کی ایک بات جو خاص ان کا نظریہ تھا پروگرام تھا اس کو ہمیں پڑا تو تھا کہ نظام کو مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے سمجھنے کا سباب شاہ واللہ یونیورسٹری بنی ہے کہ نظام کو کیوں تبدیل کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں تبدیلی لانے کیوں ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ کہ حضرت شاہ واللہ رحمت اللہ علیہ دور زوال میں پیدا ہوئے سترہ سو تین میں جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہماری اسلامی حکومت تھی وہ لیے دور تھا وہ زوال کا شکار ہو چکا تھا اور اس شکار کے دور میں شاہ واللہ رحمت اللہ علیہ نے جب ایک یہ نظریہ دیا تو اس نظریہ کی سمجھ اور اس کو سمجھنے کا سباب جو ہے یہ شاہ واللہ یونیورسٹی بنی ہے اور دوسری بات کہ یہاں آکر ہمیں یہ پتہ جلا کہ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہوتا علم بڑی بڑی کوئی یونیورسٹیوں سے دوریوں لے لینا اس کا نام نہیں ہوتا بلکہ علم ایک شعور کا نام ہوتا ہے ایک سمجھ کا نام ہوتا ہے اور آج جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ میری آسازہ اکرام ہم بیٹھتے ہیں تو ان برکات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آیا جو یہاں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں کہ وہ معاشی حوالے سے کسی پریشنی کا شکار ہے الحمدللہ سارے کے سارے اپنے مسائل کے ساتھ اپنی بہترین زنگی گزار رہے ہیں یہ سب سے بڑا اینام ہے ہمارے لیے میں اس پر اپنے اسازہ اکرام جو آنے والے اور جو موجود ہیں ان کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری توجہ ایک ایسے نشن کی طرف لائی ہے کہ آنے والے وقت میں یہی سارے لوگ آج میں دیکھتا ہوں ہمارے دوست صرف اور صرف اپنے جاب کا قوم نہیں کر رہے بلکہ اپنے علاقے اپنے محلے اپنے پوری سوسائٹی میں ایک علمائی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے علم کا یہی مقصد ہوتا ہے پڑھائی کا یہی مقصد ہوتا ہے تعلیم کا اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ اپنے ان تمام بیزبانوں کا خاص طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کے نام میر درد کا ایک شیر کہنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو دیا ممال این اللہ علاوہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست قاری مولانا مذر صاحب نے آپ کو اپنی خوبصورت یادیں اپنا علم تجربہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور یوں کہیں کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا بڑی بڑی باتیں آپ کو مخصر الفاظ میں بیان کر دی یہی شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے طلبہ کا خاصہ ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی سے جو فاروق التحصیل ہوئے جو اب پڑھ رہے ہیں یہاں سے پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ یہ ایک ایسے چراکی مانت ہوں گے جہاں جہاں جائیں گے اپنے ساتھ بی سیوں نہیں سینکڑوں چراک جلاتے جائیں گے اور اس کی علم کی روشنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بار میں پھیلیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے طلبہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بار میں اس وقت موجود ہے اور جہاں وہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں ابھی ہم کشی اس حادثہ کا انتظار ہے وہ آ جاتے تو پروگرام ایک بقاعدہ کرتی ایک ساتھ جو چل رہا تھا وہ چلتا مگر ابھی چونکہ وہ راستے میں ہیں ٹریفک کی وجہ سے دو چار طلبہ اس ساتھ جو ہمارے راستے میں ہیں تو اس سے پہلے میں طلبہ کا آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈیٹیل تعارف کراتا جاؤں کہ ہماری جو سب سے پہلی کلاس اس شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کی تھی جس نے یہاں سے تعلیم کا بقاعدہ علم کا بقاعدہ آغاز کیا اس امارت کو جو ایک امارت تھی اسے ایک یونیورسٹی کا رتبہ دیا وہ پہلی کلاس ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے ان میں سب سے پہلے سارے فریص تھے ہمارے جناب محسن بھٹ صاحب جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور اپنا ایک بزنس رنگ کر رہی ہیں انہی کی کابشوں سے آج یہ پروگرام چل رہا ہے حافظ عباس صاحب حافظ عباس صاحب الحمدللہ نے یہ ایک آئیڈیا دیا کہ دوستوں کو رابطہ سرچ کیا جائے ان کے پاس کافی نمبر تھے سید مضمر حسین شاہ صاحب گلانی اور یقین جنہیں آپ تو یہ سب کی ہیں دل پر جانی محببہ پولیس میں اپنی خدمات سارے جان دے رہے ہیں اس کے باب سارا وقت ہنہیورسٹر میں دیتے ہیں ادارے کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا سپیر کیا ہوا ہے ہمارے جناب ظلفکار صاحب ہوا کرتے تھے آج بھی پروگرام میں نہیں آئے کچھ نجی مصروفیات کے باعث زیاء احمد صاحب بھی حکیم صاحب تھے وہ بھی آج نہیں آسکے شیخ یاسر خلیل صاحب یہاں موجود ہیں اور ناصر محمود صاحب جنہیں ہم اس وقت بھی چھوٹوں کہا کرتے تھے اور آج بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹر ہیں زاہد باجبہ صاحب جو اس وقت بیرون ملک موجود ہیں انام اور ایمان صاحب اس وقت ہماری مدیوشت میں سب سے نفیز شریف اور ایماندار تھے اور یقین آج بھی آسی ہی ہے میجر کامران صاحب یہاں سے تو ایک طالب علم کی حصیر سے نکلے مگر بعد میں انہوں نے پوری برگیٹ کی کمانڈ سمال لے اور الحمدللہ کل سے ہی ہمارے مہمان کام ہے اور میزبان زیادہ ہیں سارا کام ہمارے ساتھ مل کے کارنے ہیں بہت خوشی ہوئی حفیز شیما صاحب جو جاپان میں ہیں اور سپیشلی آئے ان کے واپسی کا ٹکٹ ہو چکا تھا جب پتا چلا تو انہوں نے وہ ٹکٹ کینسل کی یہ بہت بڑی ان کے معلی مہربانی ہے اور ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے اللہ انہیں مخفت کرے فیصل بات مرہوم آج محمد نہیں ہے اس کے بعد دوسرے ہماری جو کلاس آغاز ہوا اس میں محمد عامر صاحب تھے آج آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور بندہ اینچیز محمد عبداللہ یہاں بیٹھے ہوں گے تب وہ اتنے سے تھے اب ماشاءاللہ ان جیسے سات انتیازوں میں سے نکل سکتے ہیں زہیر عامد خان جسے آج بھی اور ان دنوں میں بھی جیرہ پیٹھا آ جاتا تھا اور آج بھی ہمیں وہ ہاتھ کرا کے نکل گئے یہاں موجود تھے محمد عظیم صاحب اپنے نجی مصروفیات کے بنا پر نہیں آسکے محمد عشفاج مجر کسانہ صاحب یہ اس وقت کبھاری کلاس کے ذہین تو لگا وہ شمار ہوتا تھا ان کا اور آج بھی ماشاءاللہ زہینہ صبح سے مجھے جھکتیں کر رہے تھے عبدالشکور صاحب ہمارے بہت خوبصورت اس وقت تھے اسے ہم پیار سے شکوری کا آکت تھے کیونکہ چھوٹے تھے اور آج ماشاءاللہ یہ ٹیچر ہیں اور ایک بڑا سکول چلا رہے ہیں آج بڑے ہو چکے ہیں جناب زہین صاحب اس وقت فرماریا کے جن کا تعرف کیا جارہا وہ کھڑے ہو جائے تو بہتر ہے تو میرا خیال سارے دوسرے کوئی شناسہ تو ہیں کل سے مسادہ بھی جان رہے ہیں تو کوئی بزرگ بھی ہو چکے ہیں اٹھنے کا پرابلم نہ ہو میاں بدر رسول صاحب آزاد کشمیر سے سپیشل تشریف لے کے آئے ہیں اور اب وہ اس وقت میرا خیال ہے باہر نکلے ہوئے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں واپس ان کے ساتھ ان کے قضر ملک بشارت صاحب ملک بشارت صاحب کافی عرصے سے بیمار ہے ان کو کمر کا پرابلم ہے چلنے اٹھنے میں پریشانی ہے اس کے مامجد وہ مظفر آباد سے سفر کر کے آئے ہیں اور ان دونوں کو جو یہاں سے لے کے گئے ہیں بارے ہوا ہے رانا احسان صاحب رانا احسان صاحب اسی دور میں بھی ایسے کام کیا کر کے تھے بندوں کو کٹ نیپ کرنا وراج بھی دو بندے کٹ نیپ کر کے لے گئے ہیں اس وقت شمروز علیہ گمبر صاحب اس وقت اور سے پاکستان میں بیٹھے ہیں اختر امیر صاحب اپنی مظروفیات کی بنا پر نہیں آسکے محروف اختر صاحب رات یہاں تھے انہوں نے تمام دوستوں کو محضوظ کیا اپنی شخصیت کی بنا پر تو اب وہ اس وقت غائب ہیں عاصف محمود پاجوا صاحب عاصف صاحب درہ کھڑے ہو جائیے آپ کا دکھرانہ بنتا ہے اسے اس وقت میں بھی ہمیں قائد عظم ثانی کہا کرتے تھے ان کی دانش مندانہ باتوں کی بنا پر آج صبح سے مجھے لیکچر دے رہے تھے محمود صفدر صاحب یہ پپناکہ سے تشریف لے کے آئے ہیں اور اکیلے وہاں سے آئے ہیں صفدر صاحب کھڑے ہیں یہ درہا آپ اندازہ کرے ہیں اکیلے آئے ہیں اکیلے بزرگ ہے نا جی ماشاءاللہ وہاں سے آنا پپناکہ سے بہت مشکل کام تھا جی کبیر خان صاحب یہاں موجود ہوں گے کبیر صاحب کہتے ہیں میں نے اٹھنا نہیں کمر پر پرابلم آنکے نا مزرگی آگئی ہے یہ لاہور سے تشریف لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہمارے عظیم دوست ہیں کل کہہ ہوئے ہیں جی اکرم قاسمی صاحب کو آپ صاحب نے سٹیج میں دیکھ لیا اور ہمارے فہد محبوب صاحب اس وقت یوکر میں بیٹھے ہیں اور ہمارا پرگرام وہ لائنگ دیکھ رہے ہیں یادوں میں اور عبدالشکور صاحب وہ بھی گجا وارے شہر سے آنا تھا نہیں آسکے ماری تو تیسری کلاس تھی ان میں جو سب سے اس وقت اکٹر بندہ نظر رہا تھا وہ شیخ تعظیب الحسن کہاں ہی شیخ صاحب شیخ صاحب وادی نولم سے آئے ہیں جی برف سے نکل کے گرمی کے موسم میں آگئے بڑی عمت ہے ان کی آنا محمد عثمان ایڈوکیٹ صاحب ہے جی پسرور رہتے ہیں یہاں سے کوئی پندرہ بیس گھنٹے کا سفر ہے پسرور کا چونکہ وہ چلے ہوئے ہیں شاید رات تک آ جائیں رابطے میں تھے ابھی تک پہنچے نہیں اور میں جس شخصیت کا آپ کو کوئی تعرف کرانے جا رہا ہوں ابھی جو تیسرا چوتھا نام آیا تھا انہی کی کلاس کا وہ ہے توصیف احمد رضا صاحب کلائپنگ کائنڈلی یہ آج کا پروگرام ہم نے توصیف احمد رضا صاحب کے نام کیا ہے جی توصیف صاحب کا ڈیٹیل تارہ میں تھوڑے دیر بات کروا دوں گا ابھی توصیف صاحب تشریف لکھئے گا کامران گھٹر کیسر گھٹر یہ دونوں نہیں تشریف لے کے آئے مگر بٹر برادران کو نہ آسکے ججہ برادران آگئے ہیں نعیم اشرف ججہ اور عظیم اشرف ججہ نعیم صاحب کے لئے کلائپنگ ہو جی یہ اس وقت پیچنگ کے پریس ہر انجام دے رہے ہیں پچھلے سال آج نے آنا تھا کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آسکے زہیر عباس راجہ صاحب جی یہ اس وقت اپنی بیماری کی بنا پر یہ تشریف لے کے آئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کو صحیح تاندرستی دے وہ اللہ کو پیرے ہو چکے ہیں سرفراز مفتی صاحب نہیں آسکے عمران شاکت چیمہ صاحب آپ لوگ نے دیکھ لیا یہ ہمارے کمانڈوز ہیں بیسیکلی یہ پلٹیکل ورکر ہیں اور ایک یو سی کے چیئرمین بھی ہیں اور یہ کینڈیٹ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت بہت بڑے سوشل ورکر ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں دو ہاتھ ان کے ہیں اور یونس طبسم صاحب یہ بالا کوش سے تھے ان کا رابطہ بڑی دیر بار جا کے ہوا الباتہ یہ پروگرام میں نہیں آسکے اس کے بعد ہماری کلاس تھی ہے جن میں اس وقت بھی بہت ہر دل عزیز تھے جناب نحیب محسن بار صاحب اس وقت صوبیدار صاحب آئے ہیں دیکھا ہے ہر دل عزیز بندے کو ماشاءاللہ ان کے بال بھی صرف ہو چکے ان کی چیرے کی طرح حامل کانو صاحب ابھی تشریف نہیں لائے افتار ورک صاحب ہے یہ ایڈوکیٹ یہ راب الپنڈی کے سپیشل آیا ہے جناب حافظ تنویم صاحب یہ بہت ماشاءاللہ مصروف آدمی ہے سر اتنے مصروف آدمی ہے کہ کل سے ٹائم نکار دیا ہے اور ابھی ٹائم ملا ماشاءاللہ تشریف لے کے حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ تنویم صاحب بہت ایک بات میں یہ ہمارے قرم شزا صاحب نہیں آسکے یہ اوٹنف کنٹری ہے تفضل صاحب نہیں آسکے عظیم اشرف ججا یہ ہمارے عظیم صاحب ہیں یہ عظیم انسان ہے یہ بھی تشریف لے کے آئے محمد نجیم صاحب محمد نجیم صاحب کو بڑی مشکل سے بھوٹا کے ذات پشکل کھائے یہ بھی ریاض کسرانی صاحب نہیں آسکے صداکت شیخ صاحب وہ تشریف نہیں آسکے تنویر عمران صاحب صبح تو یہی تھے تنویر عمران صاحب میں خل انہیں بھی رانہ حسان شاید پر ڈیپ نہ کر گیا ہوگا کیونکہ وہ تھوڑے پہل تھے سجاد مغل صاحب نہیں آسکے تاہر محمود صاحب نے بسرور سے آنا تھا وہ نہیں آسکے کیونکہ بسرور کا سفر بہت دور امران طالب صاحب ہیں میں خل یہ بھی نہیں آسکے عبدالستار شاکر صاحب نہیں آسکے حافظ زفر اقبال صاحب ہیں یہ میر پر ازاد کشمیر سے تشریف لے کے آئیں جی ان کی شکریہ مہربانی ان کے ساتھ جو ہماری تربیت کا سب سے بڑا سادزہ کے بعد کردار تھا وہ علماء کی کلاس کا تھا یقین جانے اگر علماء یہاں موجود نہ ہوتے تو ہماری نمازیں بھی درست نہ تھی سب سے پہلے علماء کلاس میں حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب سارو عمرتہ تقاضیت نہیں ویسے حافظ عبدالجبار صاحب اس وقت ایڈوکیشنسٹ ہیں یہ سیال کھون گورا جیل میں اور ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں ان لوگوں کو دوست گورا جیل جائے تو ان کی خدمات وہاں حاضر ہیں یہ وہاں تعلیم گیتے ہیں قاری سعید و رمان مبشر صاحب بہت خوبصورت انسان یہ گلامرسول عدیم صاحب کو لینے کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا محمد لقمان صاحب لقمان صاحب ماشاءاللہ تب بھی اسی طرح خوبصورت جوان تھے آج بھی اس طرح خوبصورت جوان ہیں ان کی جوانی ماشاءاللہ برقرار ہے مولانا عبدالرحی صاحب تشریف نہیں لاسکے ابھی اپنے جو سٹیج پہ جن صاحب کی تقریر سنی ان کا نام تھا مولانا مزر صاحب وہ بھی مہارش کلاس میں تھے مولانا غلام مرتضی صاحب فیصلہ بات سے سپیشل تشریف لے کے ہیں اور اس وقت مولانا محمد قاری یونس صاحب تب یہ عالم تھے اب ایک بہتر مستد حکیم بھی ہیں قاری یونس صاحب اس وقت مستد حکیم ہیں اور جو دوست ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہے وہ کمرہ نبر تیر میں بعد میں جا سکتے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب یہ ان کے اس وقت کے جوڑی دار تھے عالم مہار کے ساتھ جو بندے دو کھڑے ہوتے تھے جوڑی دار یہ اسی طرح دو میں جوڑی دار تھے ماشاءاللہ مولانا شوکر صاحب آج نہیں آسکے شاید انہیں اقلاع نہیں تھی مولانا مقصود توہیدی صاحب ہوا کرتے تھے مولانا عبد الماجد خرانی صاحب وہ بھی نہیں آسکے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے مولانا عبداللہ جن صاحب وہ بھی تشریف نہیں لائے یہ تھا اس طلبہ کا تعریف اور ماشاءاللہ ان طلبہ کی برکت سے یہ یونیورسٹی نے یونیورسٹی کا نام رکھا انہی کی بدورت یہاں پہ بڑے بڑے عظیم اساتھرہ یہاں پہ آئے اور یقین جانو جب آپ نام سنسے دیا اساتھرہ کا تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اساتھرہ والے وہاں اس وقت کے پیچر تھے جنہوں نے ہماری تربیت کی باقی ہمارے جو اساتھرہ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں مولانا حافظ عبدالجبار صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالت کا اظہار کریں اپنی یادیں یہاں تازہ کریں شیئر کریں تاکہ ان دوستوں کو معلوم ہو سکے ہمارے اساتھرہ کو کہ اس یونیورسٹی نے ہمیں جو رتبہ دیا درجہ دیا اور انہیں ہمیں اس قابل بنایا جناب ہمارے ایک نوجوان خوبصورت حامد قانو صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں حامد قانو صاحب اس وقت سب سے نو عمر خوبصورت نوجوان تھے اور ہر بندہ ان کی ظلفیں دیکھا کرتا تھا آج ماشاءاللہ یہ ویڈیا میں ہے نائٹی ٹو میں ہے اور سیالکورٹ سے بھی تشریف لے کے اپنے دوستوں کے عمرہ آمین ویلکم کہتے ہیں یہ بھی اولڈ سٹوڈنٹ ہے کیا نا فرحان سب کی جان فرحان صاحب بھی یہاں کے اولڈ سٹوڈنٹ ہے جی اور ماشاءاللہ حامد صاحب کی برکات سے آج ان سے بھی ملاقات ہو گئی حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد میرے نہایت ہی واجب احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم فکر روشن ضمیر ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لیے یہ انتہائی باعث افتخار و مسرد ہے کہ میں ان عظیم یادگار موقع پر آپ کے سامنے چند ایک باتیں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اساتذہ اکرام کی موجودگی میں کسی طالب علم کا بولنا یہ سوئے دبی ماظرت کے ساتھ آپ صاحب اس وقت ہمارے دوچھے شفیق پروفیسر محکمت شفیق ملک صاحب تشریف لے کے آئے ہیں تمام بڑاوستور کھالیا 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 کھالی کھالیا کھالیا اپنا کی باتجانک عوام کے شفیق مواجی 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 مبینو کھالیا میرے نایت ہی واجب الاقترام سطح اکرام اور میرے خوبصورت دوستو بھائی عبداللہ صاحب مزمل صاحب محسن صاحب اور ہمارے عمران چیمہ صاحب میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں یقیہ ہونے کا موقع دیا ہم یہاں اکٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی کئی سالوں سے پچھلے ہوں کو انہوں نے ملا دیا محترم سامین باتیں کرنے کو تو بہت ہیں لیکن اگر کوئی کام کی بات ہو کوئی گھر کی بات ہو تو وہ تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے تو یہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی جیسے کہ ہمارے فاظل بھائی مزر صاحب انہوں نے بھی اس بارے بات کی ہے کہ ایک ادارے کا نام نہیں تھا یہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی ایک فکر کا نام تھا ہم نے جب یہ بورڈ دیکھا آپ نے بھی دیکھا کہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج یہ پہلے دن میں نے اخبار میں اشتہار پڑا تو ادھر آگے دیکھا تو بہت بڑا بورڈ نصب تھا جس پہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں نقش ہوں گے یہ لکھے ہوئے تھے قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج تو یہ لفظ ہی آپ دیکھیں اتنے خوبصورت تھے ان کی جامیت جو ہے وہ دل میں فوراں اترتی ہے اور اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا نام ہے تو یہ ایک فکر کا نام تھا جو فکر ہمارے معززین ہمارے نہائے تھی قابل احترام شیخ سرفراہ صاحب مدہ ذلہ العالی رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتیں فرمائے ان کی اور ہمارے انتہائی قابل فخر استاذ زہد الرحید صاحب ان کی اور ان کے ساتھ جو دینہ رفقہ تھے ان کی ایک سوئی تھی ایک فکر تھی کہ یہ چند لوگ یہ جو علماء پہ تنس کرتے ہیں یا دنیا دار جو مطلب سکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے ماں بہن جو ہے تفریق پیدا کر دیتے ہیں ایک کو مسٹر کہا جاتا ہے اور دوسری کو ملہ کہا جاتا ہے تو اس مسٹر اور ملہ کی جو تفریق تھی تمیز تھی اس کو انہوں نے ختم کر کے ایک بہترین فکر جو ہے وہ ہمیں دینے کی کوشش کی کہ مسٹر ملہ کے جگڑے کو چھوڑو ایک پازیٹیو سوچ لو اور اس سوچ کے ساتھ علم کی شمع کو روشن کرو اور جہالت کی تاریکیوں کو اندیروں کو تاثبات کو ختم کر تو حضرات والا وہ ایک پازیٹیو سوچ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں دی مسٹر ملہ کی تعمیز ختم ہو گئی یہ جیسے بھائی عدلہ فرما رہے تھے کہ اگر یہاں یہ فضلہ درس نظامی نہ ہوتے تو یہ ایک رسمی ادارہ ہوتا جیسے دوسرے سکول کالجز ہیں خدر سکول کی تعلیم ہوتی ہے لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے تربیت تو یہاں سب سے جو اولین ترجی تھی تربیت کی تو یہی وجہ ہے آج میں دیکھ بڑا خوش ہوا کہ صبح رات کو دو بجے سو رہے ہیں لیکن صبح کو ہم سے بھی پہلے یہ ہم سے پہلے اٹھ نماز ادا کر رہے تھے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ وہی طلبہ ہے جو یہاں پڑھا کرتے تھے سکول اور کاجز کی تعلیم میں یہی فرق ہے کہ سکولوں کے فارغ تحصیل طلبہ ان کو نماز کی فکر نہیں اپنے مذہب کی کوئی فکر نہیں ان کے پاس کوئی فکر ہے ہی نہیں لیکن ہمارے یہاں کے فارغ تحصیل طلبہ ان کے اندر ایک پاسٹیف سوچ ہے ایک فکر ہے حضرات والا یہی فکر ہے جو انسان کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے یہی فکر ہے جو انسان کو پستیوں میں لے جاتی ہے مطلب اس کا واضح دو چار الفاظ میں کر گئے آپ سے جائز چاہوں گا اگر انسان کی فکر پاسٹیف ہو تو اس کے جتنے بھی یہ آزا ہیں جوارے ہیں اس سے جو بھی افعال سرزد ہوگے وہ پاسٹیف ہوگے اور اگر آپ کی فکر جو ہے وہ نیگٹیف ہوگی منفی ہوگی تو جتنے بھی آپ کام کریں گے وہ سارے ہی نیگٹیف ہوگے تو حضرات والا یہ معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ ہے یہ فکر ہی کا ہے اگر ہماری فکر درست ہو جائے ہماری سمت درست ہو جائے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ امن کا کہوانا بن سکتا ہے یہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں تو حضرات والا ہمیں ان مہربان اسفظہ نے ہمیں ایک فکر دی اس فکر کو لے کر ہم نے چلنا ہے اس فکر سے ہی ہمارا مستقبل وہ روشن ہوگا اور ہم میں سے ہر آدمی جو پہلے ہم سٹوڈنٹ تھے آج ہم جتنے بھی یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ ایک رائی ہے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے تو حضرات والا ہم اپنی فکر کو اپنے ذہن کو مازجب بنا لیں تا کہ ہمارے ہماری زبان سے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے دوسرے آزاز سے جو بھی افعال صادر ہوں وہ پازٹیم ہیں اور معاشرہ میں ان کی خوبصورتی نظر آئے اور اگر ہمارے فکر ہماری سوچ یہ پازٹیم نہ ہوگی تو حضرات والا معاشرہ میں یہ کتنی کباہتیں یہ برائیہ نظر آ رہی ہیں یہ آتی رہیں گی تو میں آخر میں آپ حضرات سے پھر انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روشن فکر روشن فکر جو ہے وہ بننے کی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی پتا چلا انہوں میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور پورے معمولات زندگی اسلامی طرز کے مطابق انہی علماء نے ہمیں سکھائے اور ان کی بدولت اس وقت 90% ہمارے دوستوں کے چہروں کے اوپر اس وقت سننے رسول مجود ہے بہت ہمارے اور دینی دونوں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہمارے دو دوست بہت لمبا سفر کر کے یہاں بھی پہنچے ہیں میں ان کو دل کی اتھا گرائی اسے بلکم کرتا ہوں جناب عثمان ایڈوکیٹ صاحب اور جناب طارت محمود صاحب یہ دونوں مسرور سے تشریف لے کے آئے ہیں آپ کا حضور آپ کی احمد کا اس وقت ہمارے دو بڑے ہی قابل اکرام تیچرز استاد محترم تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمان شاہ صاحب اور مفتی محمد عویس صاحب مفتی عویس صاحب نے پہلے سال میں یہاں پہ جو ہمارا پہلا سال تھا ایز میں رہنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا طریقہ سکھایا یقین جانے اتنا برادرانہ محول تھا کہ میں ٹو بی فرینک کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم کہیں برے محول سے نکل کے یہاں واپس پہنچے گئے پتہ چلا بیٹھ کے کہا کوئی بات نہیں بیٹا جوان ہو کوئی بات نہیں اگر چلے گئے ہو البتہ یہ شرم کی بات ہے کہ میں آپ کا استاد ہوں اور میرے شکیل ایسے کان کریں تو ہمیں سچی شرم آگئی سمجھانے کا طریقہ تھا ایک دوزی یہاں سے ٹیلی فون کی کالز کیا کرتا تھا ویسے ہی انہوں نے اسے بلا کے پیسے دے دی بیٹھا یہ پیسے رکھ لے پاس سار خیریت ہے کوئی کہ میرے پتہ نے پیسے بات نہ شرمنتہ ہو گیا مطلب سختی کی بدائے انہیں اس انداز سے سمجھایا کہ وہ آج تک سمجھے ہو ہے تو ایسے جب پیچھے ہماری آدارہ میں موجود ہو جنہوں نے ترکیت کی ہو تو کیوں نہ شاہ ولیلہ یونیورسٹی کا طالب ملو دیو خڑا ہوا تو پیسان نہ جائے کہ یہ یونیورسٹی کا طالب ہے سار آج آج احترام کریں استقبال کریں مفتی محمد اغیس صاحب اور حضرت مولانا عزیز الرمان شاہد صاحب مولانا عزیز الرمان شاہد بورا عزیز راکس صاحب کے بھائی ہیں صاحب وحبت اللہ کے اتھاب دارے ابد الرحیم رحانی صاحب آت شریف لے آئے ابد الرحیم رحانی صاحب ماشا اللہ صاحب 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 ہمارے انگلش کے ٹیچر ہویا کرتے تھے اور آج پروفیسر ہیں انگلش کے اسلامی کاللش شاہد مرحبت 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 ٹیچر ہوا سٹوڈر ہوا کرتے تھے اور آپ بھی ماشاء اللہ قابل ہیں سٹوڈر گجران والے شہر دیکھ کاری گلدار احمد قاسمی صاحب رتہ روڑ لے اللہ تعالی انہوں جنت تول فردوس ادا فرمائے حال اچھی فوت ہوگئے اس ساڑھے پیمڈر انہوں عزیز داری ہوتی آئی ایسا میں میٹر کرتی تھے میرے تایا جنہوں تھے والد صاحب ملے انہوں نے کہا کہ ایس طرح کر کسی قدار بنائے آئی وہ دے وئی تس اپنے بچے داخل کرو انہوں ساتھ دنال میں داخل ہو گیا اے میری بادن سی بھی ایک میں صحیح جڑا تھو جو کچھ حاصل کرنا سی اور نہیں حاصل کر سکتیا اس محول دے ویچ جس طرح دے محول سی پوستو میں پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتیا لیکن پھر بھی الحمد اللہ اللہ بڑا بڑا شکر کہ انہا ساتھ زیادی محنت اور برکت دے آل آج الحمد اللہ تو آج سامنے کھڑا ما باقی کلا باد آدھ نہیں آنیا جانا دلال صاحب نے کیا تھی جنب انہا نے بڑے قابل دے انہ وقت جڑا تھوڑا گیا میرے دو سے تو ایسے ملے جناب محترم فات صاحب آج ایک عظیم صاحب نے نا پشکے پروگرام تشریف لیا ایسا نا ہون تشریف لیا بجائے کہ میں اپنے ساتھ تو فیدہ سلکار دار میں اولا گڑو فیدہ سلکر شروع کر دیتا جڑی جڑی جگہ میں اس وقت تو پہلا پہلا نیسن میں کیا او میرے او ساتھ جان نے میرے کرم سرمائی کی تھی شہر دی شہر دی گجر والا شہر دی مگر جی میں نئی سے جانا چاہی سار اتھ اتھ گئے پھر میں شراط میں جی ساب جنا چیمہ ساب سا سا دی کیٹی ساب اندیسان ناستر واجن صاحب اللہ تعالی انہ دی کروڑ رحمت فرمائے سا 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 لیکن اس ہی سنا ہوئے انہ دی ملے جی مسلوب رہے انہ میرے والا صاحب لیٹر لیکھ دی تا کہ تو اڈا صاحب زیادہ جناب ہو بہت بہت جگہ دی جگہ دی آنا جان دا پھر دی تری بچھو دا کوئی انٹرسک نہیں سانون پتہ لگیا کہ لیٹر چلا گیا اے تو پانچ سا دو ستیار کی تے میرا جی گجر برا دی تل گجر تو بہت چاہ بڑی پھین دے میرے والا صاحب نے بہت زیادہ چاہ پھین دے اور آن آر آر کے آر دین سا چاہ جی 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 نا جی بھرگا بھرگا چاہ کڑک دار آنے آنے دے دو بھاری چاہ بلا چاہ ساتھ ساتھ کو کہا گے سان اللہ سی تا درستی دو انہا بزرگ آرہے نے جنیا اپنا میری خوبی خامی جنیا درست دیا دی انہا آنے آنے آسا بریف کیتا انہا چاہ چاہ ساتھ ساتھ بیٹی دو کے واپس خیمہ صاحب وہ لیٹ آنے 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 بہرحال آنے آنے الحمدللہ اے تقریباً جنہیں لوگ ہیں تھے ساڑے یونیورسٹی دیتالا میں نے انہیں سارے انہوں جتے 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 بھی نے چاہے چھوڑے 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 اپنا منفرد مقام راہ کرے یہ ساری یہ سب کچھ جو ہے الحمدللہ میرے انہا اساتحہ دیتہ دوڑا دے میں بطور یونین چیئرمین بھی تھے ریکشن بھی لڑنا الحمدللہ میری پوری گیپ کو چھنا میں نے اس گلدہ فخر ہے کہ میں نے اے شفیق اساتحہ بہت وڑے جیسے دوست میں لے بہت شکریہ اسلام مگر رانا عیسان صاحب چونکہ ایک سیاسی آدمی ہے تو وہ ہمارے دو تین دوستوں کو کٹناپ کر کے یہاں سے لے گئے تھے ہمارے سینئر استاد محترم عبد الرحیم ریحانی صاحب اس وقت ہمارے آ چکے ہیں پروگرام میں ہم دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں استاد محترم ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے اور یقین جانو انہوں نے اسلامیات میں بہت کچھ سکھایا اور ان کی بطور تمام طربہ اپنے اپنے نشستوں پر کھڑے ہو کر استاد محترم کا استقبال کریں جزاک ملہ وکر استاد صاحب کا آنا ہی ہمارے لئے بہت بڑی سعادت اور ظنیمت کی بات ہے جزاک ملہ و خیر خیر اسلام سليمت کی بات کیها سب کو قروب ڤیو جن کی وجہ شورت آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے لانا احسان صاحب یہ اس وقت اپنے علاقے میں سیاسی چیرمین ہے اپنے یونین کے اور ان کا ایک بڑا حلقہ حباب ہوا اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھنا کہ ساڑھے واس تے بڑی سعادت دی گالے کہ تمام اساتھ جائے کرام ساڑھے کہیں تے کال تے سارے تشریف لائیں اور ایسے دور دے اندر بڑے قریبی رشتہ دان دیاں شادیاں گمیاں خوشیاں دیں دور دراز بازوں کا آتصی نہیں رہن سکتے مازد کر لینا ہے اپنی مسروفیت تو کسے بجاتا ہوں ایس دور چا سارے دوست کوئی کراچی تو ہے کوئی کشمیر تو ہے کوئی فیصلہ بات تو کوئی کتوں بہت بڑی قربانی ہے اور بڑے خوش قسمت آسی سارے کہ بغیر بے لوگوں سے ایک دوسرے نہ مر رہے ہیں نہ کسے انہوں کسے نہ ووٹا دا لالا چھے نہ کوئی ترقی دا لالا چھے نہ کوئی ایسی کسے نہ کوئی کسے لالا چھے نہ لیں صرف ایس واسطے باہر سارے کٹھے ہوئے ہیں کہ ملقات ہو جائے گی سارے دوستوں نہ ملانگے گف شکلانگے پرانیاں یادوں تازیوں بڑے اسی سارے میں بہت خوش قسمت آم کہ ایس دوست میں مسال نہیں آج تک چھوڑی اور بھی سارے دوست نے جڑے پڑے ہیں کوئی کسے آدار کوئی کسے چھے کوئی ایسا میں نہیں دیکھا کہ کوئی کٹھ کی سیدہ اندہ پچھلے سال بھی ساڑا آیا آدھ کامی اور سارے دوست ایک نصرینوں ملنواستے خرچہ کر کے اپنا ٹائم لا کے انتھے کٹھے ہوئے ہیں اور راہ ساری بھی رہے ہیں ہونویں کئی آنوں بڑے مسئلے مسائلیں کوئی شہد دے والے میرے اصل لیٹ ہوندی وجہ مادرت نہ کہ کوئی ساتھی سنجڑے انہوں نے کتھ کازا سے مہمان سنجھتے ساڑے میں انہوں نے تھوڑی دور گیا لیٹ ہو گیا ایسا میں سب تو پہلو تھے تھوڑی جہی اپنے طرف سارے جڑے بھی دوست ہوندے چونکہ عرصے بعد زیادہ ایک دوسرے انہوں نے ملے ہیں کچھ لوگ نے جنہا سارے جنہی دوست ہوندے ہیں انہوں نے اپنا تھوڑا جا طرف اور میں بھی کرانا چاہاں گا میرا نارانہ احسان میں پسرور تو بلان کرنا کاشتکار کرانے نا میں میرا شبہ بھی ہے یہ سیاست نا میں تھوڑا جا منصرے کا والا سب تو بات میں بھی اپنے جنہیں کو سدھا لیا وہ کاشتکاری کر رہے ہیں کہ بہت کوش ہاں ہے تو سکھ کیا ہے اور بڑے اچھے دوست جڑے ہونتا کسی ایک دوسرے نا چاہ رہے ہیں جون تھے ایک دوسرے نا رابطے چاہ رہے ہیں اور ایتھوں ملے ہیں سکول چوی بندے سارے ایسی سکولہ جو پڑھ کے کالے چاہیے ہیں سکولہ نے کلاس فیلوز نے آڑی ٹی علمہ تلک نہیں دیں تھا کیونکہ وہ سارے بچے ہوں کالے جڑے آئے ہیں تھے وہ تلک میشہ دور تک چال دیا گھر تھوڑا بہت کسی تھا آپ پر جو زین رہے تھے تھوڑا تو وہ سب تو زیادہ تھے اسادزہ اکرام دی تربیت تھا ساڑے تھے اثریں اور اوہ دے چوہ سی بڑا کوئی سکھیا خاص کر میں ساتھی طور دے سمجھنا کہ میرا محول سی کاردہ لکے دا سسٹم سی بہت شاید دین تو خاص کر پڑا دور رہنا ایتھو بڑا تھوڑا بہت دین دیا معاملات سکھے نمازہ روز علمانہ محبت قیدہ ہوگئی اور یہ وجہ پڑی کہ علمانہ محبت و سادزہ اوہ دی بیعتوں برائی تو بہت بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے اتفاق کروں گا جرے باقی اور دوستان لٹھائے میں چاہے نہیں کروں گا اسلام جزاک اللہ جی پہلا پروگرم جو ہمارا پچھلے سال ہوا وہ پچیس سال بعد ہوا اور پچیس سال بعد ان تائجنوں میں کو پورے پاکستان سے ڈھونڈنا ایک بہت بڑا ہمارے لئے چیلنج تھا اللہ کا شکر ہے کہ نیت صاحب تھی اور سب کا وہ خلوص تھا دوستوں کو ہم نے کونے کونے سے ڈھونڈ نکالا پہلے ہم نے کلاسوں کی لسٹیں تیار کی کہ کس کلاس میں کتنے طالب علم ہوا کرتے تھے اور کون کون سے ہی استاد ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور ان طالب علموں کا تعلق کس کس علاقے سے تھا پھر ان کو وہاں سے ڈھونڈنا آپ بلیو کریں کہ کئی دوستوں کو ان کے محلے داروں کے نمبر لے کر تلاش کرنے کی کوشش کی اور ڈھونڈا بدلہ کوئٹا سے بندہ کو ڈھونڈنا کراکچی سے کشمیر کے کونے کونے سے یہ وہ طالب علم تھے جو پڑھ کے یہاں سے چلے گئے اس وقت موبائل کا دور تو تھا ہی نہیں نہ کسی کے پاس موبائل نمبر تھا پھر ان کو ڈھونڈنا ایک بہت بڑا کام تھا ایک مارکہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ مارکہ سارا انجام دیا اور تمام دوستوں کو بیون لیا اسادزہ اکرام کو تلاش کیا ان تک پہنچے بڑی خوشی ہوئی مل کر کہ وہ اسادزہ اکرام جو پچیس سال پہلے ہم طالب علموں کو ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ہماری نظروں میں تو بھوڑے ہو جانے چاہیئے تھے مگر جب ملے تو پتہ چلا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ جوان ہیں ماشاءاللہ ان کا عظم بھی جوان ہے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم خود کو بھولت صبر کرتے ہیں کہ ہمارے اسادزہ ابھی جوان ہیں انہوں اسادزہ سے ہم نے درخواست کی کہ اس تقریب میں آئیں وہ سارے کے سارے اسادزہ ہمارے تشریف لے کے آئے اور بڑی خوشی ہوئی ان اسادزہ کو مل کر کہ جن کی وجہ سے ہمارے تمام کے تمام دوست آج کسی نہ کسی اچھے مقام پر بیٹے ہیں اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ شاہ واللہ ہنویسٹی کے جتنے بھی فارغ التحصیل طلبہ ہے یہ ان علماء کی برکت سے اور ان اسادزہ کی محنت سے جس جس جگہ پر بیٹے ہیں وہ شعبہ صحافت میں ہو شعبہ پولیس میں ہو وقالت کے شعبے میں ہو یہ تین شعبے پاکستان میں بدنام شعبے ہیں ان تین شعبے میں بیٹھ کے بھی ان لوگ اللہ کا شکر ہے کہ صرف اور صرف جز کے حلال کمارے ہو تو اس یونویسٹی کا فیض ہے ورنہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان شعب میں کیا کیا معاملات چلتے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس یونویسٹی کے فارغ التحصیل جتنے طلبہ ہیں ہر جگہ آپ کے اوپر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں میں اب اگلی کلاس کے طالب علم کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کا نام ہے محمد عثمان ایڈوکیٹ صاحب آپ پلیز تشریف لائیے اور سٹیج پر آرکار اپنی کلاس کی اپنے دور کی مختصر الفاظ میں یادے شیئر کریں پھر آپ نے یہاں کہ بعد اسعاد ذکرام نے بھی آنا ہے یہ بہت مشکل کام ہے اسعاد ذکرام کے سامنے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ پرانی باتیں جو ہے نہ شیئر کرنا عدب کا بھی مقام ہے یہاں پرانے اسعاد ذکرام جن سے میں پڑھا ہوں وہ بھی موجود ہیں اس ادارے کا اور میرے بھائی حفظ عطا اللہ میری زندگی میں کیا اثر ہے کیا مقام ہے میرے بھائی حفظ عطا اللہ میرے استاد بھی رہے یہاں بارڈن کے طور پر یہ ادارہ جو ہے میں ایک علمی اور مذہبی گرانے کا بگڑا ہوا لڑکا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں جب میں آیا تو عوارہ گردی کرتے ہوئے مجھے ایسے یہاں اس ادارے میں لاکے چھوڑا گیا تھا کہ جیسے کسی کو جیل کھانے میں نہیں چھوڑ کے آتے اس ادارے نے مجھے عثمان سے عثمان ایڈوکیٹ بننے میں جو عمل ادا کیا ہے وہ ان اساتذہ کے مرہونے منت ہے اور میرے بھائی حفظ عطا اللہ کے مرہونے منت ہیں وہ بھی میرے استاد ہیں اور یہ اساتذہ جو ہے یہ بھی میرے استاد ہیں یہ سارے کے سارے میرے باپ کی جگہ پہ اور آپ سارے کے سارے میرے بھائیوں کی جگہ پہ آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ چل کے مجھے یہ شعور آیا کہ میں نے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے میرے ساتھی تھے توسیر بھائی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے کلاس میں مقابلے تعلیمی مقابلے میں ڈالا اور اس تعلیمی مقابلے کے رجان میں سر بلال صاحب نے سر اناوہ رحمان صاحب نے اور سر شفیق صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے اناوہت رکھے اس مقابلے میں مجھے یہاں سے گریجویشن کرتے ہوئے جو انا فرس ڈوئین میں جو انا مارچ دلائے اور اس کے بعد میں یونیورسٹی لا کالج میں جا کے لا کا سٹورنٹ بنا یہ ادارہ اگر نہ ہوتا تو یقیناً میں اس پوزیشن میں نہ ہوتا جس پوزیشن میں آج ہوں لیکن ایک چیز جو بڑے دکھ سے محسوس ہوتی ہے کہ یہ اساتذہ پڑھانے والے بھی اچھے تھے یہاں پڑھنے والے ترابہ بھی بہت اچھے تھے کہ جنہوں نے زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈنک کا کر لیا ان اساتذہ نے بھی بڑی اچھی رہنمائی کی تو یہ ادارہ کیوں نہ کام کر بڑی دفعہ سوچا ہے اس پہ کہ ایک ادارہ نائنٹیز اوائل میں شروع ہوتا ہے نائنٹیز ایون میں آگے قتم ہو جاتا ہے اس کا جوہلا زندگی جوہے صرف سات سال رہتی ہے وہاں آنے والے ٹیچرز بھی بلا شباب بہترین ٹیچرز دے اور وہاں آنے والے سٹوڈنٹس بھی بلا شباب کوئی کام ذہن نہیں تھے ذہین طالب علم دی تو ادارہ کیوں فلاب ہوا مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہماری ہماری ذہنوں کے ساتھ اور ہمارے اساتذہ کی اس وقت کی جوانہ جوانی کے ساتھ اس ادارے نے استحصال کیا ان کی محنطہ نجاز پیدا اٹھایا گیا اور ہماری جوانیوں جو ہیں ان کو جوانہ چھوڑ دیا گیا کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ادارے نے جہاں ہمیں بہت کچھ دیا ہے وہاں ہماری کردار سازی میں وہاں ہماری تربیت سازی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے یہ اساتذہ آج محسوس کریں گے اس بات کو میں جب یہ بات آگے بڑھاؤں گا یہ جب ہمارے پاس آئے تھے تو بلکل یک اور نئے ہم بی ایک سٹوڈنٹ ہیں یہ ایم ایک کر کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں کتاب سے پڑھنا تو بہترین سکھایا پاس کیسے ہوا جاتا ہے بہترین سکھایا لیکن زندگی کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے اس کی کمی کہیں نہ کہیں رہ گئی تھی کیونکہ زندگی کا سفر انہوں نے بھی ابھی سٹارٹ کیا تھا اور ہم بھی سٹارٹ کرنے والے تھے یہی موقع تھا جہاں ہمیں اس ادارے کی مزید آگے بڑھنے کی ضرورت تھی لیکن اس ادارے کی انتظامیہ نے اس کو نکام کر کے ان کی جوانیوں کے ساتھ بھی استحسال کیا اور ہمارے ساتھ بھی استحسال کیا یہ اس ادارے کی اس انتظامیہ سے اس کے ٹرسٹیز سے میرا گلہ رہے گا اور ہمیشہ پہنا ہے اور اس پہ مجھے کوئی کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے یہ میرے اساتذہ کے ساتھ بھی جاتی تھی اور ہمارے ساتھ بھی لیکن یہ بلا شباہ یہ بات ہے کہ ان اساتذہ کے زیر تربیت نہ آتا اس ادارے میں نہ آتا تو میں آج وکیل نہ ہوتا انہوں نے انگلی سے پکڑ کے جس طرح بچے کو چلنا چکایا جاتا ہے اس طرح ہم بگڑے ہوئوں کو پکڑ کے سیدھا رستہ دکھا کے وہاں سیدھی راہ پہ چلنا چکھا کے پھر ہمیشہ میں ان اساتذہ کا بھی ممنون ہوں آپ دوستوں کا بھی ممنون ہوں 1993 سے لے کر 1997 تک اس ادارے میں جو رہا ہر اس دوست کا ممنون ہوں جو میرا ساتھی اور میرا معاور اور مددگار رہا میں آپ سب کا دل کی اتھا گہ رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے اور اسی طرح اپنی یادیں شیئر کرتے رہیں گے یہ تھے جناب عثمان ایڈوکیٹ صاحب جو اپنی خوبصورت باتیں یادیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے یقیناً اپنے دل کی باتیں کرنا ہر تعلیم کا آئینی قانونی اخلاقی حق ہے اور انہیں وہ کرنی بھی چاہیے پچھلے سال بتا دی تھی کہ ادارہ یونیورسٹی سے سکول میں کیسے کنورڈ ہوا وہ کیا انتظامی معاملات تھے اور میرا خیال ہے کہ مولانا زہن ترہشتی صاحب سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا انہوں نے پچھلے سال یہ چیزیں ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بتا دی تھی تاہم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اس وقت ہمارے آخری جو کلاس کا سیشن تھا اس کے طالب علم اور خوش نصیبی سے وہی وکیل ہی ہیں آفتاب ورک ایڈوکیٹ صاحب جو اس وقت ہماری کلاس کے آخری سیشن کے طالب علم تھے اپنی کلاس کی نمازلی کرتے ہیں راولپنٹ سے تشریف لے کے آئے ہیں اور ان سے گزارشہ کے مخصر خطاب کیجئے گا آفتاب احمد ورک صاحب ایڈوکیٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دوبارہ چھبی سال بعد پھر کٹھے ہوگے تو تمام اصحادہ اکرام کے ماتے دن سے مشبور ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہمارے پاس تشریف لائے بہت زیادہ خوشی ہوئی جی جو بھی اچھی بات ہی میں سب کو سیکنڈ کروں گا دوسری بات ابھی عثمان بے کہہ رہے تھے کہ اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا نو ڈاؤٹ کہ جتنا گروش کرنا چاہیے تھا نہ ہو سکا انتظامی معاملات تھے ابھی ہم سارے اس پوزیشن میں ہیں ابھی بھی اس کو ہم ٹیک اپ کر لیں خالی اس بندے کے ہاتھ تک ذمہ داری نہیں ہے وہ تو اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں اگر آپ سارے انٹرسٹ لے رہے ہیں جس کسی کے ساتھ اپیلیشن کرنی ہے جو ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم ٹیک اپ کر کے اچھے طریقے سے سارا انجام دیں اپنی ذمہ داریوں کو دوسرا میں صرف دو باتیں شیئر کروں گا کہ یہ ادارہ واقعی بہت خوبصورت ادارہ تھا میں پنجاب گورنمنٹ کالج گجرہ والا کا سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت جو محول تھا ایم ایس ایف سے اور باقی جو بنی ہوئی تھی پارٹیز سٹوڈنٹ لینڈرشپ کی ڈیلی بیسس پہ لڑائیاں ہونی کوسٹرز کے شیشے توڑنے اور قتل و گارت تک یہ محول بنا ہوا تھا تو مجھے آفت نویر نے کہا کہ ایک بہت اچھی انیورسٹیت ہم ادھر چلے جاتے ہیں میں نے فرس ٹائم اس کو وزٹ کیا تو میں نے کہا بلکل ٹھیک آپ صاحب آپ کا گنڈس ہی ہیں ہم ادھر ہی پڑھیں گے تو مجھے یاد ہے ملک شفیق صاحب انہوں نے بلک بیٹھے ہیں اللہ ان کو زندگی اور صحیح دے ان کا پڑھانا عمر دراز صاحب اللہ ان کو بھی قائم دام رکھے اور باقی سارے اتحساب دائے کرام کو تو ہم کسی بھی کلاس میں پھر فیل نہیں ہوئے ہج پراپر طریقے سے ہم لوگ پڑھے ہیں جی یہ ہمارے لئے بہت عزت اور فخر کی بات ہے کہ استاد محترم رضیت حضرت مولانا زہد اور لاشتی صاحب اس وقت ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لئے تشریف لا چکے ہیں ہم استاد محترم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں استاد محترم آپ کا آنا ہمارے لئے قابل باعث فخر قابل رحمت باعث رحمت آپ کے آنے سے یقین جان ہوئے اور آپ کی بدالت یہ طالب علم نے اس وقت پورا پاکستان پاکوہین پورا دنیا میں شاہ ونیلہ یونیورسٹری کی ایک اچھی نمیدگی کر رہے ہیں اور آپ کی تربیت کا حصہ ہے کہ اس وقت ہمارے یونیورسٹری کے طالب علم جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ آپ کا نام کی وجہ سے جانے اور پہ جانے جاتے ہیں آپ کا آنا ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے آپ تشریف لے کے آئے اتنی مصروفیت میں ٹائم نکالا اور یقین جانے قریب تھی وہ مکمل ہوئی اور ہماری خواہش کی تکمیل ہوئی آپ کا آنا ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے یقین جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کے آنے کے لئے اور بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ جیسے استاد ہمیں ملے اور ہم نے وہاں سے تربیت حاصل کی پھر عملی دنیا میں نکلے عملی زندگی میں بھی آپ نے ہمیں بہت رہنمائی دی جہاں جہاں ہمیں زورت پیش آئی آپ نے نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ دینی معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کی اور الحمدللہ اس وقت شاہ وللہ یونیورسٹی کے جتنے بھی تعلیم علم ہیں وہ نہ صرف دنیاوی طور پر بلکہ وہ دینی لحاظ سے بھی ایک مکمل انسان بننے کی برپور کوشش میں ہے اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں انہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے استادوں کا ہمیں جو ہے وہ موقع میرا آپ سے ہم نے تعلیم حاصل کی یہ ہمارے لئے بہت خوشی بات ہے آپ دیکھیں کہ جتنے طوبہ ہیں اپنی چذبات کے ساتھ اور آپ کی ساتھ اپنیت اور محبت کے ساتھ آئے ہوئے یہی ایک ہمارے پروں کا ہمارے اسلاح کا یہی خاصہ ہے اور مہبین میں تکاتے بدایے کہ آپ دیکھیں ساتھ اپنیت اور محبت کے ساتھ دوست تکہ موسیقی تمام دوست اپنے نشستوں پر تشریف لے آئیں برہ مہبانی حافظ صاحب تارک صاحب دوست اپنی مجھے آپ یقین کریں کہ بہت سارے ہمارے دوست پروفریشنل زندگی میں اس وقت گزار رہے ہیں کوئی بھی ان میں سے نو تس سے پہلے نہیں اٹھنے والا سارے سات بجے کیا بیٹھے تھے جس طرح یہ چھوٹے بچے کلاسوں میں آرے تھے اسی طرح ہمارے یہ سارے بوڑے طالب علم بھی سات بجے بلکل تیاری پوریشن میں تھے یہی اسی نورسٹی کا خاصہ تھا کہ آج بھی وہی پرانے بزرگ نوجوان طالب علم آج بھی نوجوان ہی تھے بہت سارے طلبان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اب میں اپنے محترم قابل احترام عزت معاف اسادزہ کرام سے بزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی ان یادوں کو تازہ کریں جب وہ اس یونیورسٹی میں آئے انہیں ہمارے جیسے بگڑے ہوئے طالب علم ملے جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے کوئی شکرگاٹ سے کوئی کراچی سے کوئی کشمیر سے کوئی سیالکورٹ سے تو کوئی بسرور سے دور دراز علاقوں سے فیصلہ بات سے ان سب کو یہاں پہ کٹھے پھر ان کو سوارنا ان کی اصلاح کرنی یقیناً بہت مشکل کام تھا بگڑوں کو سوارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تربیت آپ کی تربیت کی بنا پہ آج ہم سارے کے سارے الحمدللہ خود پہ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم سلجو شہری ہیں اور جہاں جہاں بھی ہم ہیں بہت اچھے اندازے شاہ علیہ رہی ایونسٹی کی نمیانگی کر رہے ہیں میں استاد محترم جناب پروفیسر محمد شفیق ملک صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پہئیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز تاج بن موکعور میرے عظیم ماضی کے عواج کے بھی ساتھ ہی ہو اس ادارے میں جب میں آیا تو میں نے ابھی مجھے ایم اے انگلیس کی تھوڑا عرصہ ہوا تھا اس زمانے میں ایم اے انگلیس کی بڑی ایک ویلیو تھی اور ایک بہت اچھے شہر کے ریپیوٹرڈ ادارے سے مجھے بڑی اٹریکٹیو سیلری کی پیشکش تھی اور ساتھ بڑی سہولتیں کیا کر مجھ سے پہلے میرے عزیز دوست جنابہ شرم مغل صاحب یہاں پہ پڑھا رہے تھے اور یہ چھ سات مات تقریباً پڑھا رہے ہیں انہوں نے مجھے فاؤن کیا بلکہ رابطہ کیا کہ وہاں پر انگریزی کے استاد کی ضرورت آپ وہاں جائیں کر لے تو بورڈ آر ٹرسٹی کے سامنے میں علامہ صاحب کی مجودگی میں دی کر جو ٹرسٹی سے وہاں مجود تھے تو وہاں پہ میں نے آکر انٹو دیا آپ ساتھ تھوڑے سے دینی فائدے بھی لے لیے جائیں اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ٹرسٹ کے زیرے تمام چلنے والا دارہ ہے تو کیوں نہ اس کا حصہ بنا دا تو لہذا میں نے اس ادارے کو پریفشنس دیا اور یہاں پہ جائن کر لیا تو یقین جانی ہے کہ اس کی برکات سے حالانکہ بہت ایسے ہوتا ہے جب انسان کی جو کہیں سے رشتہ داری شروع ہوتی ہے رشتہ دیکھنے والے لوگ اس کے سٹیٹس کو بہت سی چیزیں دیکھیں جربار سب کچھ دیکھیں پھر جا کے یہاں کرتے ہیں میرا بڑی اچھی فیملی میں نائنٹی فور میں رشتہ ہوا ہے نائنٹی دی میں یہاں پہ میں نے جائن کیا اور تقریباً ڈیڑھ سال باب میری جو آیا شدی ہو جاتی ہے اور میرے سفرال والوں نے صرف ایک ہی بات جو دیکھی کہ میں اس ادارے سے ببستہ ہوں علامہ حضراد الراشدی صاحب کی جو ہے کمپنی جو ہے وہ بجمی اثر ہے انہوں نے کہا کہ بچہ نیک لگتا ہے ایم ای انگلیش بھی ہے روٹی بھی کمالے گا اور اس کی تربیت بھی ٹھیک ہے ٹھیک ادارے سے ببستہ ابھی جو میرے ایک پیارے سٹونڈنٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ادارہ کیوں نہیں چلا اس کے بارے میں علامہ صاحب پچھلے سال کے فنکشن میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں وہی زیادہ بریف کریں گے لیکن میری اپنی اپوریشن کیے رہی کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی جو عدمِ نشسپی تھی اس کی اپلیشن نہ کروانا بورڈ یا کسی یونیورسٹی کے ساتھ وہ بڑی جوانا رکاوٹ ایک تو اس وجہ سے سٹونڈٹس وگر ہیں ڈسکرج ہوئے ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئے اور ان کے ساتھ ستھ اساقع بھی اپنا یا اپنے آپ کو سکیور محطوس نہیں کر دی تا تو جب کبھی بورڈ آف ٹرسٹی کے بڑے قریبی دو سے کبھی گوار ان سے بات ہوتی تو میں یہی کرتا میاں رفیق صاحب سے بھی جب کبھی بات ہوتی تو ان کو یہ تجویز دیتے کہ آپ اس کی ایکلیشن کروائیں بورڈ سے یونیورسی سے اس سے بڑا زیادہ فرق پڑ جاتا تو جب یہ ادارہ نانچ کیا اتنا بڑا رقبہ پرائیوٹ سیکٹر میں کسی بھی دارے کے پاس نہیں تھا اور اگر اس وقت اس کی لائنز کے اوپر ہی رکھا جاتا تو میرا خیال ہے آج گنرہ مالبی آج بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی یونیورسی نہیں ہے ایک پرائیوٹ یونیورسی ہے اس کا محاول سب لوگوں کو ٹریک تو نہیں کرتا یہاں پہ عمر گراہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے دیگرہ صاحب شرف صاحب سب کو پتا ہے کہ اگر اس پہ توجہ دی جاتی تو پرائیوٹ سیکٹر میں ایک بہترین یونیورسی ہوتی اور آج شاید ہم بھی اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتے ہیں تو کس طرح مجھے یاد ہے دو تین واقعہ تھی میں آپ سے شیر کروں گا جو ہوئے ہیں یہاں پر ایک تو میری شادی ہوئی ہے شادی کے ایک ساتھ بار اور بڑی آپ کے لئے شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ علامہ صاحب نے میرا نکاح کروایا تھا اور نکاح میں انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ اس میں یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے آپ کو نیک اولاد دے اور علامہ صاحب آپ کی یہ دعائیں اللہ نے رنگ لایا اور میرا بیٹا اس وقت پاکستان میں آئی ٹی کے ایکسپرٹس میں تاپ ٹین میں ہے اور دنیا کی بہت بڑی بڑی کامپنیوں کے ساتھ دریکٹ اس کا بدنس ہے اور میری جو خاش رہی تھی یہاں بھی ہم یہ کہتے تھے سٹوڈنٹس کو کہ زندگی میں رزق حلال پہ کمپرومائز نہ کرنا جہاں بھی جانا رزق حلال پہ یقین کرنا اسی پہ رہنا اللہ تعالیٰ اگر آپ نجائز طریقے استعمال کریں گے اپنی ڈیوٹی سے آف ہوں گے غلط راستے کیار کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور تکلیف محسوس ہوگی اگر آپ راستہ ٹھیک انتخاب کریں گے یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کالیوں میں بھی ہسپیٹل میں بھی ایک رجحان ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر پرائیویٹ کالیوں کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں ڈیوٹیوں کو آف رہتے ہیں ہسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے کالیوں میں پروفیسر نہیں ملتے میرے پورے کیریئر میں جب میں نے اس ادارس کو چھوڑ کے گورنمنٹ کی جاب میں گیا اس کے بعد میں نے مڑ کر کسی پرائیویٹ دارے میں یا کسی اکیڈمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا اور آج بھی ہمارے کالیج اسٹریئن کا سب سے بڑا کالیج ہے ایک سو ساٹھ کا سٹاف ہے آپ وہاں پہ جا کے پروفیسر کسی نہ کسی اکیڈمی سے کسی نہ کسی سیکنڈ ٹائم کسی نہ کسی کام ہے آپ کو بیدی ملے گا سوائے میرے کلرک سے لے کر پین سے لے کر سب بتائیں گے کہ وہ بندہ آپ کو اویلیبیل ہے جب مرضی پھون کریں یہاں مرضی ملنے وہ کبھی نہیں کہے گا میں بیدی ہوں فوراں آ جائے گا یہ آپ کو ٹائم دے دے گا میں نے ہمیشہ سٹوڈنٹس کی خدمت کی ہے پیرنٹس کی خدمت کی ہے بذرگوں کی عزت کی ہے ساتزہ میرے جو آج سے جو جن کی ایج سیونٹی فائی تک ہے سکول سائٹ کے آج بھی میرے گھر آتے ہیں اور میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے اور میرا اپنے ساسا سے بھی میرے شکیردوں کا بھی سیم جو ہے نتعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم رزق حلال پہ جو کہ یہاں پہ ہمارا ایک تینک کرتے تھے پڑھانے کے دراندار اگر جب میرا سبجیکٹ دیکھنے میں انگلیش ہے تو آپ لوگ سمجھ دیں گے کہ شاید میں بڑا دنیا در بندہ ہوں تو بلکہ علماء اکرام جب میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے یہاں آنے والے تبلیغی جماعت والے تو پہلے میں سنتا پھر جب میں نے گفتگو کرتا تو وہ مجھے تو لیتے تھے بڑا عیدیس آ کے شاید اس کو انگریزی سے عیدیس کا بندہ ہے تو جب میں انہیں بڑے بڑے آئی لیتا تھا سمجھ لیں کے بڑے کڑے سکال کر کے اور عربی کے یہ آیات کو مخود کے لیے آتا تھا کہ آجیں در بحث کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بتا چلتا تھا کہ بندے نے کچھ نہ کچھ گین کیا تو اہل حدیث مسلک سے تعلق تھا شروع میں میں نے متعلیم یہ بھی اصل کی تھی دنیا کی بھی اصل کی جب یہ صدارے سے مبستہ ہوئے علامہ صاحب جیسے جو اہل علم ہیں علام رسول دیم صاحب سے پروفیسر قفایت اللہ صاحب میرے سازہ اکرام میں بھی شامل تھے پروفیسر نصیر احمد صاحب تو ان کے ساتھ بھی سیڈی کو ہوتی پھر گھر میں بھی جاتے پھر دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہتا اب مجھ سے سینئے سے جونئے سے سب سے کسی نہ کسی طرح تلق رہا ہے یہ سازہ اکرام جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ مجھے پچیس تائیس سال بعد نہیں مل رہے بلکہ گوگل یا فیس بک کی دنیا نے ہم سب کو ویسے ملا دیا سوشل میڈیا میں ہم کافی ڈیلی مل جائے ہیں لیکن ویسے بھی میرا ان سے رابطہ رہتا ہے مردراز صاحب سے شاہر نعیم صاحب سے اشرم مغل صاحب سے اور دیر بعد اگر ملے تو مفتی صاحب عویس صاحب سے ملے آج بھی ماشاء اللہ تب یہ تھا کہ ان پر بالسیات یا سفید ہے لیکن چہرہ تب بھی نرانی تھا آج بھی نرانی ہے میں ان کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا ان سے بیٹھتے تھے تب یہ ہمیں ان سے ہم جہاں پہ کبھی کو ہمیں کنفیوڈ ہو جاتے تو پھر ہم ان سے رابطہ کرتے اور میرے ساتھ ایک دیم مستاد جناب علامر صلیم صاحب تشریف لا رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو استقبال کریں پروفیسر علامر صلیم صاحب جو ارتو کی دنیا میں ایک نام لکھتے تب ہم نے ان سے ارتو کی بہت چیزت کی جو ہے کنزگی میں کام آئی ہمارے لیے بہت عزت کا نام ہمارے لیے بہت صادت کا نام اور ہمیں اس پاسے بہت فخر آتا ہے کہ ہم استاد محترم جناب ملامس اللہ دین ساقی ایسیٰ پاемуٹ میں کے وہاں کام تھا استاد محترم کا نام لیا تو کام ہوگا افتاد محمد کا نام ہی کافی جلتا ہے ان کی شخصیت ان کی علمی ان کی کامشیں کئی بھی دھکی چھپی نہیں ہے تمہارا دنیا جانتی ہے افتاد محمد رجلہ علام مرسول عدیم صاحب راہ محمد راہی سے شاہ ویلیتا یورسٹی میں موشہ ہوتی کہتے ہیں آپ کا آنا مارے لیے بائی سے افتاد ہے بائی سے احمد بائی سے سعادت ہے افتاد محمد آپ اپنی گناہ و سکروں سے بائی سے کاف کے آئے آپ کی طبیقت نافتا ہی اس کے بابیوں سے آپ نے کہا کہ آپ کی مرکو پر درجہ میں آئے گے یہ افتاد ہے کہ آپ نے اپنے صحیح مماری سوئے پاک یورسٹی کے درجہ کو تحجیب اور یہاں سے تشک دے گے آپ کا آنا مارے لیے بائی سے بائی مماری سوئے پاک یورسٹی کے درجہیں موسیقی 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 دب بھی یہ تھے ان کی کمپنی جب ہمیں یہاں میسر ہوتی تو بڑا اچھا لگتا تھا اور ان کا انداز بڑا دیمہ ہوتا تھا علامہ راشنی صاحب کا اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بڑا دیمے انداز سے محبت سے بولتے تھے تو یقین جانی ہے کہ یہاں کی کمپنی کو ہم ہمیشہ ہی جو ہے نا آج بھی مس کرتے اس گزرے کے آخر پر میں تمام میں ان کو بچے تو نہیں کہہ سکتا مزرگوں کو میرے قریب کی میں وہ جیسے سان صاحب نے بتایا بھی کہ فرق سے یہ تھا دو تین سال کا تھا ہم نے ہمیں کر لیا تھا انہوں نے ابھی کرنا تھا وہ دو تین سال یہ ہم بڑے تھے یا ان کے ہم عمر تھے میرے بعد میرے بڑھ کے ہوتے ہی عمر دراصب آگے یہ بھی میرے پرانے دوستوں میں تھے ایک ہمارے غلام رضا صاحب سے مرشد ان کو ہم کہتے تھے اب بھی وہ مرشد ان کو ہم کہتے ہیں بڑے ان کی سڑھی آج ہتا نہیں کیوں نہیں آسکے تو پھر بھی میرا ادارے سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رہا بڑا افسوس ہوا جب 97 میں پتہ چلا ہے دال من 98 تک کسی نہ کسی طرح ادارہ چلتا رہا کہ ادارہ جو ہے نا بند کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں لامہ صاحب بھی بہتر جانتے ہوں گے اگر یہ آج ادارہ اسی طریقے سے چلتا تو یقیناً پنجاب کی ایک اہم یونیورسٹی ہوتی ہے چیسی سے ریکنگائز ہوتا تو یہ جو ہم بڑی تھوڑی اتدار میں ان لوگوں کو ہم پروڈیوز یہاں کر چکے ہیں دن کو اٹھتے نہیں دیا تو ہو سکتے آج یہ ہزاروں میں ہوتے تو ملک کے کونے کونے میں ہوتے کیونکہ یہ پچیس تائی سال کا ایک بہت لمبار ساتھ ہے آج شاید ہم اس یونیورسٹی کی کوئی سلور یوگلی بھی منا رہے ہوتے تو بہرحال جو ہوا ٹھیک ہوا قصہ یہ ہے کہ ہم ہمارا یہاں سے جو گدرا وقت ہے اس کی بہت سی یادیں ہوئیں یہی وہ دو تین یادیں تھیں خاصتہ تین چیزیں جو میں نے بتائی شادی بھی اس دوران ہوئیں کہ اللہ بیٹا بھی جب میں یہی تھا تو بیٹا بھی پیدا ہوا اسی آسپیٹل میں تو میرا کافی زیادہ ایموشنل ڈیچمنٹ اس ہٹاویت کی نسبت سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں سڑک کے اس پار رہتا ہوں سامنے اس یونیورسی کے بلکل سڑک پار چلے جائیں کہ دوسری سائٹ پہ سٹی آسپ میں آ چکا ہوں جب کبھی سڑک سے گزرتے ہیں تو گزری بھی یادیں کہ آپ لوگ دیر بعد آتے ہیں میں تو یہاں سے گزرتے رہتا ہوں صبح شام تو میری یہ یادیں تازہ ہوتی رہتے ہیں تو ان باتوں کے ساتھ آپ خاص طور پر ان طلبہ کا جنہوں نے ہم سب کو کٹھاک گیا کچھ یادیں تازہ کرنے کے لئے کچھ پرانے چیرے ملا دیئے اور پھر سے ڈلتی عمر میں دوبارہ جینے کی تمہنائیں جو ہیں اور یادیں انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ہم سب کو کٹھا کر کے آکسیجن دے دیا ہم دوبارہ اپنے آپ کو اس سٹائی ٹھائی سال پہ لے جاتے جلے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ابھی ان برامدوں میں وہ کونے میں مسئل دیم صاحب کلاس پر آ رہے ہیں ادھر کفائت اللہ صاحب ہے ادھر چوئی نصیح صاحب ہیں اور ادھر بھی باتتا ہے شیخ ٹیم ہے بیٹھے ہمیں ایک کلاس ٹھینکر ڈی اپس ٹیل کی ہے لٹکے شراطیں کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی پروفیسر یعنی میرا شگیرد اینا مرمان بیٹھا ہے تو اس نے یہ ہماری جو گریلیشن کی کلاسیز کے سب سے اچھے مجھے یہاں تک یاد ہے سب سے زیادہ مارکس کس میں تھے تو وہاں پہ ایک کیونکہ تداز شہر زیادہ تھی تو جب اس کے بعد شہر کی بات ہے کوئی زلد آیا تو بورڈ آف ٹرسی نے پوچھا چوئی نصیح صاحب سے وہ علامہ صاحب یہاں سے لطیقہ ہی مان گیا یہ زلد کا سنائے انہیں نے کہا کہ سارے بچے سب سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوئی یعنی اوبرال تو پاس ہونے والے چند شئیس سٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ فل فیل کوئی نہیں ہوئی بڑا گول مول تھا تو وہ لطیقہ سے مان گیا وہ بڑا ایک شغل تھا لگا تھا لیکن بھارے یہ بچے میں دیکھ رہا ہوں نام کو بڑا فرش ہے اور آج یہ تقریباً بزرگ بان چکا ہے تو دین دنیا کے ساتھ مل جائے تو دندگی ان لوگوں کی ہے نہ صرف دین سے دنیا چلتی ہے نہ دنیا سے چلتی ہے اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکنالوجی کا دور ہے کمیونکیشن جس کی بہتر ہے جس کو انگلش آتی ہے دنیا کی جتنی لینگویس پہ آپ کو بہور ہے پلس آپ آئیٹ ایکسپرٹ ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے اپنی زندگی میں بہت سی چینجر لاسکتے ہیں لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتے بہت سا رسکے حلال بھی کما سکتے ہیں ان باتوں کے ساتھ پر میرے دوست بھی بیٹھے میں ہیں انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہیں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کروں شکریہ عبداللہ اور انتظامی کمیٹی کے دیگر حضار موسم دیکھ رہا ہے موسم کو تب بھی میں کہتا تھا تب بھی فرق نہیں پڑا آج بھی موسم کیوں کہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر زیادہ لیٹ ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ موسم کی تب بھی کمزوری کھانا تھی آج بھی وہ کہتا ہے کھانا جو ہے یہ میرا لیٹ نہ کہتا ہے موسم تینکیو ویریمارو محترم اس یونیورسٹی نے آپ کی شادی کرا دی یہ تو بڑی ہماری خوشی کی بات ہے میں استاد محترم شعب چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کائنڈلی آگے آجائے گا آپ کی آمد کا شکریہ آپ سب وہ لاہور گئے تھے اور اس پروگرام کے لیے آپ لاہور سے بھی دوبارہ واپس آئے ہیں تو آپ سامنے آجائے گا کائنڈلی جزاکم اللہ خیر شعب چیمہ صاحب صبح لاہور گئے تھے اور اس پروگرام کے لیے دوبارہ لاہور سے واپس آئے ہیں اللہ آپ کو جزاک خیر دے جی شعب چیمہ صاحب اس وقت اس ادارہ کے ڈریکٹر ہے اس ادارہ کے اس وقت ہیڈ ہے یہاں پہ شعب علیہ مستر کے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر طلبہ کا سالزہ اکرام کا ایک شکریہ دا کرنے کے لیے آ رہے ہیں ناصر محمود صاحب جنہیں ہم ناصر چھوٹو کے نام سے جانتے تھے مگر آج ماشاءاللہ یہ ناصر صاحب سکول ٹیچر ہیں اور ان کی ایک رسپیکٹ ہے اور بہت ان کا ایک حلقہ عباب ہے جناب ناصر محمود صاحب نحمدہ و نصلي على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں کتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں کتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب صدر محضرت محتر مصطفیٰ کرام اور دل سے عزیز ساتھیو آج کا دن ہمارے لیے یومِ تشکر ہے شکریہ کا دن ہے کیوں آج ہمارے اندر ہمارے مختر مصطفیٰ کرام موجود ہیں اور آپ سب اپنی مصروفیات چھوڑ کے ہمارے اندر موجود ہیں یہ ایک ناممکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ممکنی کر دیا تو سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے ہمارے لیے تمام وسائل کو مسخر کیا اور یہاں ہمیں اکٹھا ہونے کی تفیق نصیب فرمائی اس کے بعد درود و سلام پیارے نبی حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں رشتوں کی پہچان کروئی اور اس کے بعد میں اپنے آنے والے محترم اور معزز ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے انتہائی قربانی کر کے وقت نکالا اور دور طرح سے تشریف لاکر ہماری سنونک کو دوبالہ کیا حضر علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو لہذا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ نعمل نصیب ہے تو لہذا میں اپنے دوستوں کے نام ایک شیر کہنا چاہوں گا دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا سامین نصیبکار دوستی کا رشتہ چاول کی مند ہے جو جو یہ پرانا ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی لذیذ ہوتا ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر میں کیوں اپنے دوستوں کے لیے ایک دعایہ شیر نہ کہوں تم سلامت رہو ہزار برس اے دوستو تم سلامت رہو ہزار برس اے دوستو اور ہر برس کے ہون دن ہزار اس کے بعد جہاں تک بات ہے اس آزہ اکرام کی تو ان کی مہنتوں قابلیتوں اور خلوص کا زندہ جویر ثبوت ہم خود ہیں تو لہٰذا بکول شائر شیر ایسا کیا لکھوں جو ان کے ہو شیانے شاہ شیر ایسا کیا لکھوں جو ہو ان کے شیانے شاہ میں ہوں ان کی خاک پا اور یہ ہے میرا آسمان میں تھا متلک بے ہنر میں تھا متلک بے ہنر لیکن میرے استاد نے ٹمٹ ماتے سے ستارے کو بنایا کہہ کشان اور بابِ علم و دانش یہ حقیقت ہے کہ ہم جیسے نالائق کم ہمت اور بے ہنر لوگوں نے لوگوں کو ان جیسا جوہری ملا جنہوں نے ہمیں تراشا اور سر اٹھا کر جینے کا فن سکھایا اچھے برے کی پہچان کروائی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ایسی روحانی اور اخلاقی تربیت کی جو تمام اصری علوم کے قد آورد ادارے کرنے سے محروم ہیں پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرا شمار بھی پہلے پتھروں میں ہوتا تھا میرا شمار بھی پہلے پتھروں میں ہوتا تھا میرے استاد نے تراش کر مجھے ہیرہ بنا دیا ان کی مجھ پر ایسی مہربانی ہوئی ان کی مجھ پر ایسی مہربانی ہوئی کہ استاد نے مجھے اچھا انسان بنا دیا اور باب علم دانش ان محترم حسنیوں کا شکریہ ادا ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے لفظ ہوئے آپ کے کلم ہوا آپ کا لفظ ہوئے آپ کے کلم ہوا آپ کا جو بھی میں نے لکھا سب ہوا آپ کا کس طرح ہو بیان جو کیا آپ نے کس طرح ہو بیان جو کیا آپ نے کس طرح ہو ادا شکریہ آپ کا درامی والا بس اتنی سی گزارش ہے کہ آخر میں دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا بس میری اتنی سی گزارش ہے اے خدا بس میری اتنی سی گزارش ہے اے خدا ان ہستیوں کو صدا سلامت رکھنا لبوں پہ آئے نہ لفظ حرف دعا بن کر لبوں پہ آئے نہ لفظ حرف دعا بن کر ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول کر لینا ان کی ہر دعا والسلام شکریہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت شاہ علی اللہ یونیورسٹی کے جو ثابت طلبہ تھے الومنائی سٹورنٹس انہوں نے ایک سٹوڈنٹ ویل فیر سوسائیٹی کا قیام عمل میں لائے اور الحمدللہ اس سوسائیٹی کا طلبہ کے لیے اس یونیورسٹی کے لیے جو بھی کسی وقت کسی مشکل میں کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو اس کے حال کے لیے انشاءاللہ مالی معاونت قانونی معاونت اور جانی معاونت کے لیے یہ سوسائیٹی اس میں عمل دخل کرے گی سوسائیٹی میں جن طلبہ کا نام شامل ہے میں آپ سب کے سامنے باوازے بلاند بتا رہا ہوں اس میں شامل ہیں سید مضمل حسین شاہ صاحب محسن بڑھ صاحب محمد عبداللہ رانہ احسان تہذیب الحسن شیخ عثمان ایڈوکیٹ مولانا محمد یونس صاحب قاری سعید الرحمان صاحب افتاب احمد ورق صاحب امران شوقت چیما صاحب اور اس جو ہماری سوسائیٹی بنی ہے اس میں ہمارے سرپرستی آلہ ہیں حضرت علامہ مولانا زہد الراشدی صاحب اس سادزہ قرام میں جو ہمیں دو اس سادزہ اس کمیٹی میں شامل ہیں اس میں جناب محمد شفیق ملک صاحب اور جناب اشرف مغل صاحب کے نام شامل ہے ہماری اس سوسائیٹی کے جو خزانچی ہیں وہ امران شوقت چیما صاحب ہوگے اور اس سوسائیٹی کا مقصد اپنے طلبہ کوئی اس طرح اس کا کوئی پرابلم میں پریشانی میں مشکلات کا شمار ہے تو یہ سوسائیٹی کے جو ممران ہے یہ بیٹس کے اس کے بارے میں ڈیسائیٹ کریں گے یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ شاہر نے یورسٹی کے طلبہ کی ایک سوسائیٹی کا عمل قیام میں آ چکا ہے آج کا یہ جو پروگرام اس وقت جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ پروگرام ہم نے اپنے ایک دوست کے نام منصوب کیا ہے اس دوست کا نام ہے توصیف احمد رزا میں توصیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے رشیس کے کھڑے ہو جائیے یہ توصیف صاحب ہمارے اس شاہر اللہ یورسٹی میں نائنٹی تھری سے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے یہاں سے انڈر کیا اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے اپنی ڈگری لئی پھر یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ پیول ایجنسی کا کام شروع کر دیا نائنٹی سیکس میں یہ دوبئی چلے گئے دوبئی میں انہوں نے وہاں ایک مشہور ہاٹل ہالیڈین میں اپنا کام کیا جب دوبئی سے واپس آئے تو قسمت نے ان کے ساتھ تھوڑا سا یہ ساتھ نہ دیا کہ ان کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے ان کی ہمشیرہ نے اپنا گردہ ان کو ٹرانسپلانٹ کرایا اور اپنا گردہ انہیں دیا عطیہ کیا اس کے بعد یہ دس سال تک توصیف صاحب ماشاءاللہ بہترین صحت کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے رہے دس سال کے بعد شومی قسمت کہ دوبارہ ان کے کڈنی فیل ہو گئے اور اب یہ دو ہزار بارہ سے ڈائلیسز پہ ہیں اور ہر ہفتے میں دو دفعہ ان کے ڈائلیسز ہو رہے ہیں انتہائی بیماری کی حالت میں پچھلے سال بھی آئے اور اس سال بھی انہوں نے کہا کہ میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آنگا اور ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری ان کے جذبے کو ہم نے سلام پیش کرنے کے لیے اور یہ پروگرام سپیشلی ہم نے توصیف بھائی کے نام رکھا ہے آج کا یہ ایونٹ توصیف کے نام ہے انہوں نے تین ماہ پہلے اپنے بیٹے کی شادی گجرہ مالا میں کی ابھی بیٹا اتنا جوان تو نہیں تھا مگر چونکہ بیماری ایک اس نویت تھی ہے کہ اس نہج پہ لے آئی ہے یہ اپنی زندگی میں ساری خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے بیماری کی حالت میں یہاں پہنچے ہیں ہم سب کی دعائیں توصیف بھائی کے نام ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے اور توصیف بھائی آپ ہمیں نشست پہ آجائے گا آپ ہمارے لیے بہت قابل فخر ہیں اور ہمارا اساسہ ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ کو سلامت لکھیں میں استاد محترم جناب اشرف مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ آئے گا اور رامعہ اور مختصر پچھل دفعہ پروفیسر شفیق ملک صاحب نے کہا تھا سارا ٹائم اشرف مغل صاحب آپ بہت ہی پیارے ساتھ اکرام اور بہت پیارے طلبہ اکرام میں تو سب سے پہلے اخراج تحسین پیش کروں گا اپنے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ہمیں اکٹھا کیا عبداللہ صاحب مضمل صاحب عمران چیمہ صاحب ناصر صاحب موصل بات تو رہتے ہی میرے پاس تو یہ بظاہر ایک بڑا نممکن سا کام لگتا تھا کہ کس طرح پچیس سال پہلے تیس سال پہنے والے جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ تھے کلیگ تھے انہیں پھر سے اکٹھا کیا جائے لیکن اب واقعی ایسے ہی لگ رہے جیسے میں صفدر صاحب کو یا قاسمی صاحب کو دیکھتا ہوں تو بڑے آرام سے انہیں میرا استاد بھی قرار دیا رہا سکتا ہے بہرحال یہ پیار محبت کے جو جذبات ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں یہ پیسوں سے نہیں ملتے ہیں یہ تجربات کتابوں میں تھوڑے ملتے ہیں یہ تجربات کتابوں میں تھوڑے لکھے ہیں بہت سے سال لگے اور سال بھی جو آنے کے تو آج جیسے کہ یاد یاد تعلیٰ کرنے کا دن ہے تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ انیس سو ترانوے جنوری تھا جب ملک شفیق صاحب جو میرے دوست اور محلہ دار بھی تھے انہوں نے بتایا کہ شاہ علی اللہ یونیورسٹی میں ہسٹری پرانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے تو ہم دونوں میاں آرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے آفس گئے پھر مجھے وہ بھی یاد ہے کہ کس طرح ہمارے استاد محترم عدیم صاحب اور پروفیسر عبداللہ جمال صاحب انہوں نے میرا انہوں نے کیا تھا اور عزمائشی طور پر ہوں گے یہاں اڑھانے کی دارت میری میں تاریخ کا جو تاریخ ہو پندرہ جنوری انیس سو ترانوے کو جب میں ادھر آیا تو سارا منظر دھند میں لوبا ہوا تھا تو بڑا ڈرتے ڈرتے اٹاواز مین سٹیشن سے جب میس تک پہنچا تو بیس پچیس کتوں نے میرا اس تک مال گیا شاید کسی کے یادوں میں وہ چھپی ہو گا تو ان کے پاس سے بڑا ڈرتے ڈرتے گزر کے یونیورسٹی میں آ پہ چاہا بہرحال مری یاد ہے کہ اس سامنے کلاس روم میں علماء اکرام کی کلاس تھی جن میں عافظ عبدال جبار صاحب تھے لکمان شوکت صاحب بھی تھے تو انہیں بی اے کی ہسٹری میں نے پرانیش آنے پھر اس کے ساتھ وہ آخری کمرہ ہے وہاں فسٹیئر کی کلاس تھی اس میں عبداللہ صاحب تھے کبیر صاحب تھے دو عبدال شکور تھے آسف باجوہ صاحب تھے آمد یہ کلاس تھے تو تو ابھی بھی واقعی ایسا لگتا ہے کہ جب اندر آئے ہیں کہ کہیں وہی سین دوبارہ زندہ ہو گیا ہے کہ ہم ابھی اندر ہی ہو یہ پیچھے ہمارے آفس ہوتا تھا یہ کلاس کونے والی سیکنڈ جر والوں کی تھی تو اس میں چھٹکوں کے بعد کچھ دن ہی میں نے پڑھایا تو میری سیلیکشن ہو گئی تھی پبلک سروس کمیشن کے دلی مجھے وہ جیسے ملک صاحب یادت آزا کر رہے تھے تو اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا جو میرا کیریر شروع ہوا کہ پبلک سروس کمیشن میں داس اگست انیس سو ترانوے کو میرا انٹریو تھا تب تک میں سیکنڈ یر اور بی اے کی ہسٹری خوب اچھی طرح پڑھا چکا تھا زبان چلتی تھی پڑھتے وقت ہم کچھ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں لیکن پڑھاتے وقت انہیں نہیں چھوڑ تو تو مجھے یاد ہے کہ پروفیسر نصیر صاحب ہمارے پرنسپل میں نے بڑے ارام سے بڑے خفیہ طریقے سے ان سے بات کی کہ کل میرا انٹریو ہے تو مجھے ان کی گرم جوشی اور شفقت آج بھی یاد ہے کہ وہ فورا اٹھ کے کھڑے ہو گئی تو میں بھی اٹھا تو انہوں نے بڑے زور سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور میرا سر موچ یوم کر مجھے دعا دی کہ انشاءاللہ میں آپ کو پیش کی مبارک بات دیتا میں اپنے ساتھ ساتھ اگرام کو خراج تحسین پیش کرتا پروفیسر گرام ورسول عدیم صاحب تو گورنمنٹ کالج میں ہمارے استاد تھے میں براپر تو نہیں پڑھا لیکن کچھ کچھ پڑھا بھی ان کا ایک مہانہ مجلہ خبر و نظر مجھے ابھی تک یاد ہے ہر ماہ ایک مجلہ چھاپا کرتے تھے اس میں تازہ تین خبریں بھی آپ کے اشار بھی ہوتے تھے بہرحال میں تو جنوری سے اکتوبر تک ادھر رہا پھر میری سیلیکشن ہوئی لیکن وہ چند ماہ وہ بہت قیمتی ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ میری سیلیکشن میں بیسک رول یہ تھا کہ میں نے خوب اچھی طرح یہ ساری سلمس پڑھائے تھے تو یہ عادت آگے بھی پڑی تو جس ادارے میں بھی گئے اللہ اللہ نے بڑی عزت بخش تو وہ جو سٹارٹ تھا وہ ایک اچھا سٹارٹ تھا بہرحال کئی بار ایوارڈ بھی حاصل کی چیف منسٹر ایوارڈ بھی لی پچھلی سال بار میں نے وہ ساری باتیں بتاہ دی ہوئی تو ابھی میں پھر شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب نوجوانوں اپنے طالب علموں کو میں نوجوان یا کہوں گا ان کی محبت کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جس قدر آپ نے محبت کا اظہار کیا یقین کریں اس کی کوئی حد نہیں اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتے ملک شفیق صاحب پھر میرے ساتھ آئے ان دنوں ایک ٹیچر جعفر صاحب بھی کچھ نیر کے لیے پڑھانے آئے تھے شاید انہیں ہماری قرام یا کلاش نہیں کر سکے مفتی عویس صاحب تھے ایک مفتی رشید صاحب بھی ہوا کر ہاں جی اور مجھے وہ سامنے بیٹھے بلکل وہ ہی لگ رہے ہیں وہ ایڈک غلام و بات حافظ غلام و بات ماشاءاللہ جناب میں آپ کو اکثر یاد کرتا بہرحال باقی جو ہمارے طلبہ نے اس آتدہ نے جو بات کی یہ واقعی ایک علمیہ ہے کہ وہ ادارہ کہ جب ہم صدق سے گزرا کرتے تھے جس کا سلوگن تھا دینی و اصری علوم کا حسین امتزاج بات اور یہ ادارہ اس طور میں جیسے پیچھے ایک نوجوان طالبی نے کہا شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی طالبات کو سیکھنا یہ بھی پورا بہت بڑا علم ہے ان کے نام سے ایک ادارہ چلانا یہ بہت بڑا کارنام تھا کہ پچھلے دو تیم سو سال سے امت مسلمہ جو زوال کا شکار ہے تو دل تو کرتا ہے کہ کوئی ایسا انیشیئیٹیو لیا جائے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہم اس اہد زوال سے نکل جائیں تو یہ کوشی ہے امت مسلمہ کی جو کبھی تک کامیاب نہیں ہو رہی لیکن ہمیں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے بہرحال اس کے لیے ٹھوس اقدام آ ضرور کرنے چاہیے کہ ایسے ادارے ضرور ہونے چاہیے اور تربیت ہماری واقعی اسی نہج پہ آ جانی چاہیے کہ جب ایک دس بارہ سال کے بچے جو کے علم حاصل کرنے کے لیے کافلے کے ساتھ دوسرے شہر میں مجھتی ہیں تو وہ بچہ اپنی تربیت کے زور پہ کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں یہ تربیت تھی یا اس بچی کی طرح ہماری بچیوں کو ضرور ہونا چاہیے کہ جس کی والدہ بھی کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو کچھ پیسے زیادہ مل جائیں اس کا دینی میار اجازت نہیں دے رہا کہ خلیفہ نے منع کیا ہو ہے جب مام کہہ رہی ہے کہ خلیفہ کون سا دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھیں یہ میار وہ ہے جو اس بچی نے کیا کہا خلیفہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ کنسیپٹ اپنی اوپر تاری کرنا یہ بڑا مشکل لیکن مسادزہ اکرام اور اچھے ادارے یہ کنسیپٹ اوپر نافذ کرا دیتا ہے بہرحال مجھے تو امید ہے ہمارے یہ نوجوان اس مشن پہ لگے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے انہیں صحت تاندرستی دے آپ سب کو صحت تاندرستی دے ہم پھر کسی تحریک کا عصہ ہوں ہمیں ارشائی کی امید ہی رکھنی چاہیے میں آہر پر ناصر صاحب والا شہر پھر میں تو بھی دہرانا چاہوں گا میں آپ صاحب کے لئے دعا گو ہوں ہزار برس ہر برس کے دن پچاس ہزار بہت شکریہ جائرہ بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی جب استاد مرحیم آج اتنے دنوں اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر پھر ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس کلاس پر بڑھا رہے ہیں جب ہم نے ادارے کا آغاز کیا سب سے پہلے میری کلاس میں عباس صاحب تھے اور محسن بار صاحب پہلا دور سٹارٹ ہو حمد اللہ اس ادارے کی بدولت اتنے یہاں کے استاد تھے اللہ پاک نے ان کو اچھی جو جو بھی ہے سارے اچھے اچھے ادارے میں جو اللہ سے ادارے کی وجہ ست اور مجھے یہ دعا ہے کہ ادارہ صدا سلامت رہے اور اللہ پاک آپ کو بھی صحیح تعدونتی تھے اور انتظامیاں جس میں اتنی کوشش کی ہے اور ہر استاد کو ہر ٹیچر کے ساتھ رابطہ کیا اور ہر بچے کے ساتھ رابطہ کیا ہر طالب علم کے ساتھ رابطہ کیا اور کو کٹھا کیا جس میں مزمد شاہ صاحب اور اس کے بعد محسن بارد صاحب دولہ صاحب بلکہ سب کی کوششیں جو ہیں وہ ساتھ ہیں جزاکم اللہ خیر استاد محترم نے بہت مقصر وقت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی باتیں کر دیں اب میں استاد محترم جناب مفتی عویس صاحب سے ملتزم کے وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی وہ یادیں خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں درست و تدریش تو ماشاء اللہ ہوتی رہا کچھ یادیں بھی شیئر ہونی چاہیے نہیں اسلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد انتہائی واجب الاخترام شیخ الحدیث حضرت پولانا زائد الراشتی صاحب معزز السادسہ اکرام میرے ماضی کے طلابہ ساتھیوں سب سے پہلے تو میں شکر بزار اپنے ان ساتھیوں کا کہ جنہوں نے ہمیں دن رات کی کوششوں کے بعد مل بیٹھنے کا موقع دیا اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ بھائی امتیاز بیٹھے ہوئی آنے یہ اور میں ایک شہر میں رہ رہے ہیں کئی برسوں سے اور ان کی دکان اور ان کا جو کلینک ہے اس کے سامنے سے میں کئی مرتبہ گزرا لیکن میری ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات پزشتہ برس یہاں یونیورسٹی میں آکے ہوئی اور جب ملاقات ہوئی تو یہاں آکے پتا چلا مجھے یونیورسٹی کے رابطے کے بعد کہ یہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں تو ایک شہر میں رہنے کے باوجود ہمارا رابطہ آپ لوگوں کی وساطت سے ہوا میں دورہ حدیث کرنے کے بعد میں کر یاد نہ کروں اپنے استاد محترم استاد علماء امام اہل سنت حضرت مولانا صلی اللہ خان صفدر رحمہ اللہ کہ انہوں نے دورہ حدیث کا جب اختتام ہوا تو ایک نصیت کی ہے باقی باتیں وہ کرتے رہتے تھے بڑی عقیمتی اور بڑی علمی اور جو ساری زندگیہ میں کام آتی رہی انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھا کہ اللہ رب العزت نے ترتیب میں پیٹ کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے تمہا کو اوپر رکھا ہے دل کو درمیان میں رکھا ہے اور پیٹ کو گندی جگہ کے قریب رکھا ہے تو اس کو یہی رہنے دینا تو ساری زندگی کامیاب رہو گے اگر اس کو تماغ اور دل سے اوپر کرنے کی کوشش کی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخر بھی برباد ہو ان کی ان باتوں کو لے کے ہم جب فیلڈ میں آئے تو میرا جو پہلا زندگی کا عملی پریکٹیکل لائف کا جو ایکسپیرینس تھا وہ شاہ علی اللہ یونیورسٹی کا تھا حضرت مولانا زاہد و راشتی دامت برکاتہ ہم اللہ ان کے عمل میں ان کے علم میں ان کی زندگی میں برکت فرمائے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ شاہ علی اللہ یونیورسٹی میں آئیں ہمیں ضرورت ہیں اور آپ پروفیسر غلام اردین صاحب سے مل گئے اللہ ان کی زندگی دران فرمائے تو میں ان کے پاس ان کی رہائش پہ حاضر ہوا انہوں نے مجھے اوکے کر کے شاہ علی اللہ یونیورسٹی میں بھیویں دیا آج میں جو کچھ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی شاید یہاں دینی نہیں کہی کہ ایک سرجن کو اگر ڈیڈ باڈی میسر نہ آئے تو وہ اچھا سرجن نہیں بان سکتا کیونکہ زندوں پہ وہ تجربات اس طرح نہیں کر سکتا لیکن ڈیڈ باڈی اس کے سامنے راکھے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہی آزا ہے اس کے بعد اس کو بیمار میسر نہ آئے تو وہ اچھا سرجن نہیں بان سکتا اور وہ سرجری کرتے کرتے اپنا نام دنیا کے اندر کمال لیتا ہے تو ہمیں پریکٹیکل لائف میں آپ لوگ ملے مختلف معاشرے کے مختلف شعبوں کے لوگ اور یہ حقیقت ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں عمومن اسی کو بھیجا جاتا ہے کہ جو یا باقی کالجو یونیورسٹیوں میں پڑھ نہیں سکتا تنگ کرتا ہے یا وہاں اس کی تربیت کا انتظام نہیں ہوتا تو اس کو کسی پرائیویٹ ادارے میں بھیجا جاتا ہے تو میں نے اپنے استاد محترم مولانا صرفہ خان صفدر رحمت اللہ کی اس نصیت کو یاد رکھا کہ کلکم رائیو و کلکم مسئولنان رائییتی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جہاں تم جاؤگے اللہ تمہیں ان کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تو میں نے یہاں آکے کوشش یہی کی کہ آپ لوگوں کی جو جتنے بھی عرصہ یہاں پہ رہوں میں نے آخرت میں جو آپ کا جواب دینا ہے میں اس کو ملہوزے خاطر رکھوں اپنے پیٹ کو اپنے سامنے نہ رکھوں تو میں نے دوستی کا محور یہاں پہ بیدا کیا شاید میرے بال ساتزہ اکرام کو جو یہاں موجود تھے میرا یہ رویہ ناگوار بھی گزرتا ہو لیکن یہ سارے سٹوڈنٹ میرے دوست تھے مجھے پتا تھا یہ نیر پہ جاتی ہے نہ آنے کے لیے میں نہیں جانے دوں گا یہ چھپ کے جائیں گے تو میں نے ان سے کہا آپ نے جانا ہے تو میں خود لے کے جاؤں گا آپ چھپ کے مت دیں ان سب کو لے کے جاتا تھا تو یہ پیار اور محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اٹنڈنس بھی پوری ہو گئی یونیورسٹی میں یہ پنکچول بھی ہو گئے نماز کے بھی پابند ہو گئے اور یہ جو توڑ پھوڑ کرتے تھے کسی شیشے کو توڑ دیا ٹوٹیاں توڑ دیا یہ ساری خرافات بھی الحمدللہ یہاں پہ ختم ہو گئی پرانی یادوں میں یہ بھائی توصیف یہاں پہ بیٹھے ہو گئے اس یونیورسٹی پہ لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے پروفیسر نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلایا وہ مجھے کہا کہ ایک صاحب آئے ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے انہوں نے کچھ باتیں کی آپ ان سے ملنا تو سلیم دیوانہ صاحب ان کے والد صاحب وہ آئے مجھے ملے اور ساتھ توصیف کو لے کے آئے تو کہنے لگے ہم بڑے پریشان ہیں یہ پڑھتا رہا تھا ان کی شکایتیں وغیرہ کی تو میں آپ پہ اعتماد کر کے ان کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ اس کو پٹھڑی پہ چڑھا ہے تو میں نے کہا آپ باپ ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کریں گے اور الحمدللہ توصیف جب یہاں پہ آیا تو ہمیں یوں لگا کہ شاید ان کے والد صاحب تو کسی نے غلط گائٹ کیا ہوا تھا ان کے بارے میں غلط فامیہ ڈالی ہوئی تھی یہ یونیورسٹی کے بہترین طلابیں میں ان کا شمار ہوتا تھا بہترین انداز میں انہوں نے پڑھا بہترین انداز میں انہوں نے اطاعت کی اور بہت اچھا وقت انہوں نے اپنا یہاں پہ گزارا میرے بھائیوں میں یادوں کو کیا سیر کروں گا وقت تھوڑا ہے آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فینڈ کے اندر ہیں آج ان جو ہے وہ ایک کلک کے فاصلے پہ جو کل آپ کو کلاس روم میں پڑھنا پڑتا تھا آج وہ نیٹ کو گوگل کو سرچ کرے تو بہت ساری معلومات آپ کو گھر بیٹھے اپنے بستر کے اندر میسر آیا تھا لیکن کردار کے حوالے سے مسلمان انہتاعت کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ صحابہ کے دور کے اندر یہ سارے فسلیٹیز اور یہ سارے وسائل نہیں تھے یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا لیکن وہ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ تھے اور ہزاروں لوگ ان کے عمال اس حوالے سے میں اپنی عملی زندگی کے یہ تکبر کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ہمیں عملی زندگی کو علا بنائے میں دو واقعات بیان کر کے میں آپ کو بھی اس کی دعوت دے کے اپنے سادزہ کا شکریہ ادا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک اور فیڈ میں چلا گیا آپ کو پتا ہے بہت سارے ساتھی میرے ساتھ گئے بھی تو ایک دن ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنوبی افریقہ سے ایک وفاد آیا ہوا تھا میاں بیوی تھے دو نو مسلم خاتون تھی اور اس کے ساتھ گجرات کا ایک مسلمان تھا بڑے صاحبِ مال اور متمول لوگ تھے تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے کہیں سفر کرنے لگے تو میں نے اپنے ڈرائیور جو میرے ساتھ تھا صرف گاڑی تھی تو میں نے جو بیک مرر تھا میں نے اس کا مو اوپر کرتا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ سائن ورے شیشے تھے دیکھیں اس کو یوز نہ کریں کیونکہ پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی تھی حالانکہ وہ پردے میں تھی برگہ پہنو گا تھا اس نے تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے عمل کیا اس کے بعد ہم پورا ازاد کشمیر اور ادھر گھونگا ہم کے جب واپس گئی تو مجھے پتا چلا کہ جب وہ بندہ جنوبی افریقہ گیا تو وہ خاتون پورے جنوبی افریقہ کے اندر اسلام کی ایک پریچر بن گئی اور اس نے ہزاروں جگہوں پہ جا کے مجھے کئی لوگوں نے وہاں کے بتایا کہ جب جاتی تھی تو اسے ایک واقعہ کو کوڑ کرتی کہتی ہے میں پاکستان گئی مہا پہ مجھے کچھ دینی طبقے کے لوگ ملے میں ان کی گاڑی میں بیٹھی تو اس نے ویک میرر اوپر کر دیا کہ پیچھے نہ دیکھو پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی اس ایک واقعہ نے اس کی زندگی پہ اتنا اثر ڈالا کہ وہ ہر طرف جا کے اس حوالے کو کوڑ کرتی تھی یہ کیا تھا یہ پریکٹیکل لائف تھی آپ اس کو سو حدیثیں سنائیں آپ کا عمل اس کے خلاف ہے آپ اس کو ہزار قرآن کی آیات سنائیں آپ کا عمل اس کے خلاف ہے تو آپ کی آیات پڑھنے کا اثر نہیں ہوگا ایک اور واقعہ ایک ایک ایکسین ہے ہمارے ازاد کشمیر کے اندر سے آلکوٹ کے وہ ایس ڈیو تھے ہمارا ہائی کورٹ کا فنکشن تھا چیفزر سے شیف لائے ایک آئی کورٹ کے ایک کمپلیکس کا افتتاعت ہے تو جب پروگرام ختم ہوا تو کھانے کے لیے وہ باہر لے گئی ایک گرونڈ کے اندر وہاں سیکڑوں لوگ تھے تو وہاں سٹنگ رینجمنٹ نہیں تھا کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے تو چیف جسٹس بھی کھڑا تھا چاہتے ہیں کورٹیوں اس پہ وہ شرم سے لوگ بیٹھ بھی نہیں رہے تھے تو چاند ایک بیٹھ گئے تو مجھے جگہ نہیں ملی تو میں کھانے کی پریٹ لے کے تو باہر نکلنے لگا سائڈ سے تو کسی نے مجھے کہہ دیا کہ جی یہاں سے باہر کھانا نہیں لے جایا جا سکتا آپ یہیں کہیں بیٹھ کے کھا لے آپ باہر نہیں جا سکتا میں نے کھانا وہاں رکھا اور میں وہاں سے باہر نکل گیا میں جب باہر نکلا تو جہاں پہ بیٹھ کے پروگرام ہوا تھا میں وہاں جا کے سنفے پہ بیٹھ گیا تو اتنے میں جو بیرے سرف کر رہے تھے ایک گزرا اس نے کہا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے اس نے یونی فارم پہ رہا دیکھا تو میں نے کہا یار میں ہی در کہتا طبیعہ ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں تو میں ہی در بیٹھ دوں تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے بیرے مجھے سرف کرنا شروع ہو گئے وہ ہر چیز لالا کے میری ٹیبل پہ رکھتے اور چیف جسٹس نے اتنا ہی تو بیناں سے کھانا نہیں کھایا جتنے ہی تو بیناں سے الحمدللہ میں نے کھانا کھایا یہ وقت گزر گیا شام کو مجھے اسے اسڈیو کا فون آیا مجھے کہنے نے کہا جی کائی صاحب آپ کدھر تھے وہ سیال کھوٹ کا میرا کوئی تھوڑا سا جاننے والا تھا کہیں سے تو میں نے کہا میں باہر چلا گیا تھا کہتا ہے جی میں نے کہا آپ کی کچھ خدمت کروں میں ڈھونڈتا رہا آپ پورے پرگرام میں مجھے نظر نہیں آئے اندر کھانے میں تو میں نے کہا یار میں جا کے ادھر سوکوں کے بیٹھ گیا تھا کہتا ہے کیوں میں نے کہا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو اس نے کہا کہ کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کھا لینا چلی تو میں نے اسے کہا مجبوری یہی ہے نا کہ یا میں سنت چھوڑ دوں یا کھانا چھوڑ دوں تو میں نے کھانا چھوڑ دیا سنت نہیں چھوڑی باہر آ گیا تو میرے گھر بھی کھانا پکا وہ میں وہاں کھا لیتا تو مجھے کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات ہے کبھی ہم نے سوچی نہیں تو میں نے اسے کہا ہمارے استاد محترم مولانا صرف راہ خان نے ہماری تربیہ دیئے کی اس ایک جملے کا اس پہ یہ اثر ہوا کہ آج دو ہزار چودہ سے لے کے آج دو ہزار اکیس تک وہ میرے رابطے میں ہیں دو ہزار چار سے لے کے پانچ سے میرے رابطے میں ہیں ہر دینی پروگرام اٹینڈ کرتا ہے ہر دینی تحریک کا ساتھ دیتا ہے ہر مسجد کا تعابن کرتا ہے لوگوں کو ایک کٹھا کر کے مساجد اور مدارس کی طرح وراغ کرتا ہے قصے کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نے کی صرف ایک واقعہ تھا جو پریکٹیکل لائف کا واقعہ تھا اور یہ ہم نے قصے سیکھا استاد محترم سے کہ وہ لایخافون اللہمات اللہم کے طرح وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالمیں بہت بڑے مفتی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بوتل پی ہوں حضرت کے گھر میں تو بوتل تھوڑی سی چھوڑ کے یوں رکھ دی نیچے تو حضرت شیخ وردین صاحب فرمان نے کہ مولوی جی ایک کوٹ پیچھے شیطان کیوں راضی کر دے اے بھی پیچھڑوں سنت پوری ہو جائے گی اللہم نبی راضی ہو جائے گا شیطان راض ہو جائے گا ایک کوٹ پیچھے سنا کیوں کر دے یہ جملہ ہمارے دل پہ لگا ہے کہ انہوں نے سنت کی پرواہ کی یہ پرواہ نہیں کی کہ اتنا بڑا عالم دین ہے اور یہ کہے گا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں تو میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں تو اپنے دین کو نہ بھولیں پریکٹیکل لائف میں جائیں یہ ہنسی مزاقرات بھی ہم کرتے رہی یہ اپنی جگہ ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے کلکم رائی وکلکم مسکول ان رائیتی ہی کہ تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے وقت ہے یہ ہمارے وکلہ صاحبان بیٹھے ہوئے یہاں پہ میں اپنے وکیلوں کو کووٹ میں جب آتے ہیں تو ان کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ جو کمپنسیشن ہوگی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو کس صورت میں ہوگی فیسہ دولت چیز کچھ نہیں ہوگا بلکہ کمپنسیشن کے طور پہ نیکیاں دی جائیں گی اور نیکیوں کا تعلق کس سے ہے ٹائم سے اب ٹائم سب سے قیمتی چیز ہے آپ ڈلے کر کے ایک بندے کا ایک دن ضائع کرتے ہیں آپ چاہے بابڈا میں ہیں چاہے پولیس میں ہیں چاہے میڈیکل میں ہیں چاہے وکیل ہیں تو جو آپ نے ایک دن ضائع کر دیا جو میری ناکس فاہم ہے استاد محترم تشریف فرما ہے وہ میری اسلام فرما دے کہ اگر ایک دن کسی کا ضائع کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالی نے تو انصاف کرنا ہے مالکی یومی دین ہے تو ایک دن کے بدلے میں اللہ دن دے دے گا اور دن اللہ گھٹیا نہیں دے گا وہ دن دے گا جو میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا میرا عمرے والے دنوں میں سے میرے روزے والے دنوں میں سے میری تحجد کے ایڈ ٹائم میں سے میرے اچھے کاموں میں سے اللہ تعالی نکال کے اس کو دے دے گا اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ مفلس آدمی ہوگا جو اپنی نیکیاں دوسرے کو دے کے قیامت والے دن لاکھوں نیکیاں کرنے کے باوجود مفلس ہوگے جہنم میں چلا جائے گا اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق اتا فرمائے اور اس یونیورسٹی میں لوگوں کو لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پریکٹیکل لائف میں جب دنیا کے سامنے جائیں تو علمی مشغافیوں کی بجائے اپنے عمل سے لوگوں کو قائل کریں اسی چیز کی کمی ہے میں اپنے سادزہ اکرام کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے بڑی محبت دی اپنے شفیق صاحب اور محترم پروفیسر اشرف صاحب اور پروفیسر غلام رسل عدیم صاحب اسی طرح پروفیسر نصید چودری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے رکھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے آخر میں ایک مرتبہ خیر پساتھیوں کا شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا پا خیر دعوان جزاکم اللہ خیئر استاد محترم نے کتنی خوبصورت باتیں کی یقین جانو یہی ہماری تجربیت کا حصہ رہا ہے اور جس کی پناہ پہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان اسادزہ کے شگردوں میں شامل ہیں ہماری شاہ ولی اللہ ہنیورسٹی کے روح روان میاں رفیق مرہوم رحمت اللہ لے جن کی بدولت یہ امارت کا وجود ممکن ہوا آج ان کے صاحب زادے توقیر رفیق صاحب ہم میں موجود ہیں ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ ہماری وہ دعوت پر یہاں تشریف لے کے آئے پچھلی دعویٰ ہم نے بہت مس کیا تھا آپ کو اور یقیناً ہمارے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے توصیف صاحب بھی ماشاء اللہ چھوٹے بھائی آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے لئے یہی بڑی خوشیہ کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد یہاں موجود ہو تو ہمارے لئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اس یونیورسٹی سے پڑھ کے ہم نکلے عملی دنیا میں باہر نکلے اور ہر شعبے میں اس یونیورسٹی کو طلبہ نے اپنا اپنا نام کمائیا آپ کی آمد کو بہت شکریہ میں استاد محترم جناب مولانا عزیز اور حمان شاہ سب سے ملتمس ہوں کہ وہ آجیں اور اپنی چند خیالت کا اظہار کریں جزاکم اللہ خیر دے محترم اسعادزہ اکرام نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں ہمارے بھائی مفتی اوہی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی باتیں دیگر حضرات کی باتیں ساری کی ساری سونے کے حروف سے لکھنے والی تھے اور ہمارے جو محترم معزز مہمانانِ گرامی ہیں برادر مکرم حضرت علامہ عزیز اور راشتی صاحب دامت برکاتم العالیہ پروفیسر غلام رسول عظیم صاحب پروفیسر عبد الرحیم ریحانی صاحب ابھی بھاقی ہیں اور ان کی قیمتی گفتگو میں اور آپ سب سننے کے لئے پہتے ہیں میں ان کی گفتگو کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بس اتنا ہی عرص کروں گا کہ یہ جو گلستان یہ بات مجھے چہکتا ہوا نظر آتا ہے مہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے بھی کسی دور میں اس گلستان کو چند دن اس کی آبیاری کرنے کا موقع ملے اور یہ میری زندگی کا ایک یادگار دور تھا اور آپ حضرات کو دل کر بہت خوشی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے لَا اِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعْمٍ کہ ایک آدمی کو تیری وجہ سے ہدایت مل جائے تیری لیے سرخ خونٹوں سے کہیں بہتر ہے جیسے آج کا لینڈ کروزر ہے قیمتی گاڑیاں ہیں اس دور میں سرخ خونٹ ہوا کرتی تھے میں جب بھائی ناصر صاحب کو دیکھتا ہوں محسن صاحب کو دیکھتا ہوں مضمبر شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں یہ ساری کی ساری ٹیم بعض جو ہے حضرات اکثر ملتے رہتے ہیں بعض سے دیر کے بعد بلعقات ہوتی ہے یقین جانے سب کو دیکھ کر دیر سے دعا نکلتی ہے اور اللہ جللہ شانہو سے امید ہوتی ہے کہ شاید ہم اس حدیث کے بستاق ہو جائیں بس ایک بات اور کر کے استقو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہاں رہتے ہوئے جو تعلیم حاصل کی ان بزرگان نے ان اسادسہ اکرام نے آپ کو جو انداز زندگی دیا آپ کو رہنے کا سلیقہ دیا آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان بہت ہی انہیداد کا شکار ہے جس طرح ان حضرات نے ان بزرگوں نے آپ کی تربیت کی اور جو انداز زندگی سکھایا اچھا طرخت وہ ہوتا ہے جو پھال دیتا ہے تو آپ حضرات سے یہی درخواست ہے یہی عرض ہے کہ جس طرح ان بزرگوں نے آپ پر محنت کی آپ آنے والی نسل کے بارے میں سوچئے اپنی اولاد کے بارے میں سوچئے ملک کے بارے میں سوچئے ہمارے یہ محترم ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرما ان کی بات ادوری رہ گئی بڑی ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے لیکن بات نامکمر رہ گئی کہ ہم یہ جو ادارہ جس وجہ سے بھی اختتام پذیر ہوا اگر سر جوڑ کر اور اکٹے ہو کر اگر مشاورت سے اس طرز پر اگر ہم ایک اور ادارہ سیم کرنا چاہیں یا آنے والی نسلوں کو کچھ دینا چاہیں تو بہت کچھ دے سکتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اس خواہش کو پورا کرے اور اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں یہ موقع فرائے دی جزاکم اللہ خیر استاد محترم آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی یقیناً آپ کی باتیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں میں استاد محترم جناب عبد الرحیم ریحانی صاحب سے ملتوں سے ہوں کہ استاد محترم آپ دو منٹ کے لیے سٹیج پہ آئیے گا اور آپ کی گزار شاہ سے ہم مصطفیت ہونا چاہتے ہیں یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانکا جزا اللہ فعنا محمد ماہ محرم اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط لبستو فیکم عمران من قبلی یا فعلات آکر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی طویل واضنی فرمایا سوائے ایک موقع کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قیامت کی علامات بتائی ہیں وہ بڑا طویل واضن تھا ایک نصیت تھی مختصر بات ارشاد فرماتے تھے اور کیا فرمایا کہ میں نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہے تمہارے اندر بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے تم نے مجھے کیسا پایا ہے سابقہ زندگی کا بیداغ ریکارڈ کون پیش کر سکتا ہے بیسے میں نے تھوڑی سی ترتیب سے ہٹ کر بھی بات کرنی ہے ایک تو یہ کہ جو اپنے نفس کا معلم نہیں وہ دوسروں کا معلم نہیں بن سکتا جو اپنے نفس کا معلم نہیں وہ دوسروں کا معلم نہیں بن سکتا ہمارے بزرگ فرماتے تھے تین باتیں یاد رکھنا ہوں ہر کام میں اللہ کی رضا ہر کام میں اللہ کی رضا ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح اور امت کے لئے ہدایت کی دعا ہر کام میں اللہ کی رضا ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح اور امت کے لئے ہدایت کی دعا میرے عزیز میں داخل ہوا جیسے آپ نے استقبال کیا میں تو اس قابل نہیں لیکن اس سے پہلے بھر میں نے جو تعلیم کی آوازیں سنی یہ ٹھیک نہیں بس باتیں بس باتیں ہماری مجالس کی زینت بن گئی ہیں ہے برائی مشرقی نے مکہ کی عبادت بیان فرمائی ہے کہ وہ سیٹھیوں بجاتے تھے تعلیوں بجاتے تھے گومو کالج میں بھی میں ایسے نہمان کے طور پہ گیا اممی کا پروگرام تھا تو وہ بھی ہر بات پہ ایسے شعبت تمہارا اسلامیک سٹیڈیز اور تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے سبحان اللہ آجتہ بازو الحمدللہ کوئی بات پسند آئے تو اس پہ سمرے بیت یہ تعلیہ بجانا مشرقہ نہ فیل میں پیسا مرینے سے ہاں جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا اسے اتبار سے کچھ باتیں اسادزہ کی طرح منصوب کر دو لیکن یہ بات بھی سمت اذا رائیتم المدہ یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے نا ہلکا سنداز اختیار کرنا ہے اسادزہ کے بارے جو کچھ کیا وہ میرے اللہ نے کیا جو نہیں ہوا وہ ہماری کتہیوں کی وجہ سے نہیں فرمائے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی کے موں پہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو تعریف کرنے والے کے چہرے پہ خاک ڈال اور ایک صحابی نے ایسا کر دیا یہ لائٹ سے کسی حد تک وہ جو میں نے شکر کی حدیث سنائی اجازت دیتے ہیں لیکن سارے کے سارے کارہ نمائیہ کہاں کسی انسان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا کی قسم ہم ایک مرتبہ زندگی میں سبحان اللہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کہہ سکتے رہا یہ مسئلہ کہ جو میں نے بات سنی ایک صاحب سے کہ آخر یونیورسٹی ناقام کیوں ہوئی ایک فرمان نبوی میری زبان کو لگان دیئے ہوئے لا تصب اللہ مواد اس کو محاص موضا کن جو چلے گئے ان کی برائی نہیں کرنی ہمیشہ جانے والوں کی خوبیاں بیان کرو اللہ کو اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ جنازہ پڑھانے سے پہلے پوشت چھے بھئی اس کا کو عمل بتاؤ اس کا کو عمل بتاؤ ایک کے بارے میں بتایا گیا اس کی اور میری ڈیوٹی لگی تھی رات پہرے پہلے بس یہ عمل اس کا مجھے یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں یہ بات کہتا ہوں یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے اس کو محاصن ہوتا کھو خوبیاں بیان کرو اللہ کو اس پہ ترس آتا ہے جانے والوں کی ہم کوئی کی عمر میں ہیں لیکن آپ کو دیکھ کر بڑا اپے کا زیادہ احساس ہو رہا ہے عمر ایسے شاگل تھے تو بڑے مجھ سے زیادہ بڑے لگے ان کا بیٹا جوان کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے میں نے کہ یاد تھوڑا سچیرہ ادھر کر لو مجھے اب احساس ہوا ہے میں بڑا ہوگی رہا تو میرے بھائیو دو باتیں میں نے ارز کرنی ہے کیونکہ بزرگ تشریف فرما ہے ایک بات یہ کہ جہاں بھی رہو خیرخائی سے رہو یہ حدیث جوامی القلم میں سے ہے یہ حدیث جوامی القلم میں سے ہے یعنی الدین النسیح دین خیرخائی کا نام دین خیرخائی کا نام کوئی کسی سے دبا نہیں کھلالک چھوئی کسی چیز کی جس آفیس میں جس ڈیوٹی پہ جس دکان پہ جہاں بھی اللہ نے سلطہ روز گھار آپ کے لئے رکھا ہے خیرخائی کے ساتھ چلنا ہے ایک صحابی نے اپنے درم میں لے آئے مالک بھی ساتھ آگیا چونکہ قیمت ادا یہاں ہونی تھی دیکھ کر فرمانے لگے کتنی قیمت پہ لائے تین سو درم اس مالک کو پتہ ہی نہیں یہ کی چیز قیمت ہے چار سو پائنس سو چھ سو سات سو آٹ سو درم دے کر اس کو رخصد کی اب جتنے احباب تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا انہیں تین سو درم میں یہ سو دیرم دیئے اور آپ نے آٹھ سو درم دیئے فرمایا میں نے جناب میرے سو کریم سلسم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ میں سب کے ساتھ خیر خیر سے بیش ہوں مل کو نہیں مل اس کی سو قیمتی ہے تم تو لے آئے جیسے کیا اس کی مجبوری تھی کیا اس کا مسئلہ تھا اس نے تین سو درم میں دے دیا یہ سو آٹھ سو درم کی ہے اس کو آٹھ سو درم دو جہا رہنا خیر خیر کے ساتھ رہنا اور دوسری بات رواداری ہے ٹولرنس کہیں بھی ایک نظریات کے آدمی نہیں ملیں گے ایک مزاج کے نہیں ملیں گے ایک ذہن کے نہیں ملیں گے مختلف مختلف سب کا احترام سب کا احترام دل میں ہو کسی کسی کافر کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اس کے انجام سے بے خبر خبر ہو سکتا ہے کسی وقت اگر اس کے دل کو پلٹ دیں جس بچے نے جہو دی بچے نے آپ کی خدمت کی آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھی آپ نے کلمہ پیش کی اس نے پڑھ لیا اور اس کے بعد خوت ہو گیا کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی صدقالی کوئی خیرات نہیں کوئی نیکی نہیں سوائی کلمہ پڑھ لے فرمایہ صحابہ اٹھو اس کا جنادہ پڑھو یہ تمہارا ساتھی ہم کسی فرمایہ خانہ کعبہ تو بڑی عزت والی جگہ ہے لیکن میں اللہ کا رسول بتاتا ہوں کہ مسلمان کی عزت تو اس سے زیادہ ہے جس نے بڑے مسلمان کی عزت کی بڑے مسلمان کی کوئی نماز کا ذکر نہیں یہ کہ وہ باب تمہارا ہے اس کا ذکر نہیں جس نے بوڑے باب کی خدمت کی اس نے اللہ کی عزت کی اور جس نے بام الحافظ عالم کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی جس نے عادل حکمران کی عزت کی اس نے اللہ کی حضرت عمر نے گرجہ میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا عیسائیوں کا گرجہ ہے اور آپ سب نماز پڑھنے سے انکار کر دیا آپ کے نبی کے سمانے میں ہمارے بزرگوں کا ایک بحث مسجد نبی میں گیا تھا اور عبادت کے وقت میں باہر جانے لگا اور میں نہیں مسجد نبوی کے اندر تم عبادت کر عیسائی ہیں پادری ہیں ستر کے قریب ہیں یا کم بیش اور مناظرے کے لئے آئے ہیں بحث کے لئے آئے ہیں آپ نے جب ان کو مباہلے کی دعوی تو نکل گئے ہیں باہر جا کر انہ کہا کہ یہ نبی برحق اگر تم نے مباہلہ ان سے کیا تو کوئی تم میشے نہیں بچے گا تو ہمارے بزرگوں نے مسجد نبی میں نماز پڑھی تمہارے نبی کی اجازی سے اور تم گرجے میں نماز نہیں پڑھتے حضرت امہ نے فرمان لگے میں اس کی نہیں پڑھتا کہ کہ کم کو مسلمان یہ اس بات کو پنیاد بنا کر تمہارے گرجے پہ کبزہ نہ کر لے کہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی ہمارا بھی حق تمہارے گرجے پہ مسلمان کبزہ نہ کر لے میں نہیں یہ تمہارے پاس رہے ربہ تاری بس 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 لکھا جاتا ہے تو آپ میرے بھائی بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں اس لیے میں آپ کے لئے دعا گو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں نصیف یہ تھوڑی سی زندگی اس میں اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کی ہے اللہ جی خلق الموت ونحیات علیہ بنو اکم 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 دیکھنا چاہتا ہوں اچھے عمل کون کرتا ہے کیوں موت کو ذکر پہلے کیا اس لیے کہ اس زندگی کا مقدر بہت ہے یہ زندگی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کہ تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دی وہاں ایسی زندگی ہے موت زبا ہو چکی ایسی جوانی ہے کبھی بڑا پہ نہیں ایسی خوشی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ایسی نیمت ہے کوئی زباد نہیں ملک اللہ یب لگ ایسی پاتشاہت ہے جو ختم نہیں ہوگی سب سے جن کی پدائش مشق سے ہوئی ہے کیوں ہم اپنے آپ کو دعو پہ لگائیں مجھے کل فون آیا عبداللہ صاحب کیا تھا پوچھو ان سے کیا سوال کی یعنی انہوں نے جواب دیا میں پھر آیا بہت سمارے بل واسطہ طور پر میری نسبت حضرت آمند لہوری کے ساتھ سمارے بات نصر اور اس کے بعد تانگے میں بیٹھ گئے سوہی سا پیچھے پیچھے حضرت کھانا تیار حضرت کھانا تیار فرمایا میری جیب میں چنے ہیں میں کھالوں کھا میرے دوست مکی مسئل میں ڈیوڑا بھاڑ وہاں جو میں کی ڈیوٹی ہے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا میں آیا میں نے نورانی کھانا کھایا میں نے کہا اس کو نورانی بناو کہتے ہیں وہ کیسے میں وہ باکس ہے مدرسے کا کتنا کھایا اس میں ڈازو توبہ کرو دوبارہ بھضو کرو یہ صدقے ایک اتھا یہ تمہارے لیجائز نہیں ہے ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے گری پڑھ یہ ایک کھجور کھالی اور ساری رات نہیں آئی پوچھا کہ یا رسول رسول آپ آج آرام نہیں فرما رہے فرما میں ایک کھجور کھالی ہے اگر وہ صدقے کی ہو تو میرا کی بنے گا ایک دفعہ دیکھی اور نہیں کھائی فرما اگر مجھے پتہ چل جائے یہ صدقے کی نہیں دس سال مدینہ شریف میں گزارے لیکن اس میں کوئی تین دن ایسے نہیں آئے کہ ہم نے گندم یا جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی آئی او غریبہ خوش ہو جاؤ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے بیس ایک آدمی کھڑا نہیں ہوگیا میں بہت غریب اور میں دو وقت کھانا کھاتے ہوں فرمایا تو غریب نہیں وہ بیٹھا ایک اور کھڑا ہوگا ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں میں تو آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا فرمایا کپڑوں کے دو جوڑے ہیں تیرے پاس کپڑوں کے دو جوڑے ہیں فرمایا تو غریب نہیں تو غریب نہیں یہ بھی بیٹھ فرمایا مجھے یہ بات بتاؤ تم کام کر سکتے ہو نا حادث میں تو کام کر سکتا ہوں فرمایا جو کام کر سکتے وہ غریب نہیں یہ بھی بیٹھ گیا ایک اور کھڑا ہو اللہ کے رسول یہ ایک وقت کا کھانا ہے ایک جوڑا ہے کام بھی نہیں کر سکتا مذہور ہوں پانچ وقت اٹھا اور کام یاب ہوا ایک وقت کھانا ایک جوڑا کام بھی نہیں کر سکتا مجھے اقرزہ بھی نہیں دیتا اس لئے کہ اس کو ملنے کی امید ہی نہیں ہے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں کرز حسنہ ہے جو دون مگرہ میں آس کے بہار ایک حسنہ مجھ سے ملنے کی کوئی بھی تھا فرمایا ایک بات تم بھی مجھے بتاؤ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو اس حال پہ خوش ہو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ ہمیشہ تلاش میں اچھے ذرا اختیار کر دیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ گنی ہو جاؤ گے میں راضی ہو تم میرے ساتھ زنت میں جاؤ گے یہ اللہ کی تقسیم ہے اگر اللہ قادر سے سب ایک جیسا دے 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 تے 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 ایسا کیوں نہیں کیا ہے جی اس لیے کہ زمین میں فساب ہو جانا تھا زمین میں بغاوت ہو جاتی اگر اللہ سب کو امیر بنا دیتے یہ اس کی تقسیم ہے اس پہ راضی رہنا ہے اس پہ راضی رہنا ہے جو صحابی فجر کی نماز کے بعد ایک دم اٹھا چلے جاتے ایک دن بٹھا لیا میں کیا مسئلہ ہے سب بیٹھے ہوئے اور تم چلے جاتے ہیں یہ میرا اور میرے اللہ کے درمان ایک راز تھا ایک راز تھا آپ نے پوچھ رہی میں جو چادر لیے ہوئے ہوں یہ میرے اور میرے بیوی دونوں کے پاس ایک اس وقت ایک کچھے کمرے یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا رسول پاک صاحبہ روئے اونٹ مگایا سمان مگایا اس تک پہنچ آیا اس سے بعد کیا اطلاع آئی کہ یاد سن اس دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا میں لیٹ ہو گیا اور بی بی نے جاتے یہ سوال کیا تمہارے لیٹ آنے سے میری نماز گزا ہوگی مجھے طلاق دے دا اس گھر کے اندر کائنات کی کوئی چیز نہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع کیسا ہے ہماری نسبت اس نبی سے ہے اللہ سے بہت تھوڑا لیا اور اللہ کو سب سے زیادہ راضی کیا رشتہ آیا کہ پہاڑوں کو سونہ بنا دیں اور میں نہیں چاہتا سونا بنے میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے ایک وقت کے لئے کھانا ملے اور دوسرے وقت نہ ملے جب ملے شکر کروں نہ ملے سبر کروں دونوں صورتوں مجھے عجر ملے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم جزاکم اللہ اس وقت بہت سارے ہمارے طلباء وقائدہ رنگوں سے بھی رو رہے ہیں اور دلوں سے بھی رو رہے ہیں حقیقت میں ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت بہت بھول چکی ہے اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ جیسے استاذہ کرم کو صحیح تندرستی دے آپ کی وجہ سے یقین جاننے ہماری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ 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 کو ہے کہ وہ ہمارے استاذ تھے ہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے استاذ محترم جناب غلام عدیم صاحب کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ مختصر جامعہ خطاب رہے ہیں اب بیٹھے دیئے گا جزاکم اللہ 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 وکفا وسلام على عباده اللہ نستفا جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المتین زاہد الراشدی دامت برکات مولا علیہ حضرات اسادز اکرام میں ایک ایک نام اس لیے نہیں لے رہا کہ باعث تطویر ہوگا اور نشاست خاصی طویل ہو چکی ہے سب میرے بڑے ہی محترم بڑے ہی پیار والے اور بڑے ہی معزز لوگ ہیں حضرات بڑے ہی محترم 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 سفدر سفدر بتایا کرتے تھے درس حدیث میں مخاری پڑھاتے ہوئے کہ سفدر میں اس لیے کہ اسادزہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا سفوں کو چیر کے آگے بن جاتا تھا دریدن کے میں پھار نہ چیر لینا سفدر کے والے سفوں کو چیر کر آگے آنے گا حضرت شیخ الحدیث مرہوم کی زندگی سرابہ تقوی اتقاع کی زندگی تھی علمی حیثیت سے وہ برنے صغیر کے چوٹی علماء میں سے تھے اور ان کا کام جو ہمارے سامنے ہے تحریر اور تقریر کی صورت میں وہ اس بات کیا شاہد عادل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی صرف اور صرف دین کی استرفراج کی لیے بتا دی بلخصوص یہ جو اس وقت ان کی تفسیر سامنے آئی ہے پنجابی نے درس کرتے تھے دیا کرتے تھے ککھڑ میں اس کو اردو زبان میں ڈھال لیا گیا ہے زخیرت الجنان آئی پنجابی 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 آئی اگر کے لیے خصوصاً خصوصاً اردو اردو دان طبقے کے لیے حضرات شخصیات کا ذکر خیر جاری رہے تو گھنٹو لگ جائیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک تیسری شخصیت کا میں ذکر کروں گا جس جگہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ کی بنیاد جس شخص نے رکھی میاں محمد رفیق اس شخص کے اندر بھی ایک ایسا دھڑکتا ہوا دل تھا اور بیچین روح تھی چونکہ میں ان کے ساتھ دھیر تک وابستا رہا خوب معلوم ہے کہ ایک سچا انسان درد مند انسان اور پرسو شخصیت میاں محمد رفیق اس ادارے کے لیے انہوں نے اپنے ہر چیز وار دی کہا جاتا ہے آمد تن من دھان سے اس نے یہ کام انجام دیا یقینا حقیقت یہ ہے کہ تن سے بھی جسم سے بھی جان سے بھی اور مال سے بھی دھان سے بھی انہوں نے اس قدر ایشار کیا اس قدر قربانی کی کہ وہ ان کے لیے توشہ آخرت ہوگا بسا اوقات مجھے یاد کیونکہ آپ بھی اپنی یادی شیئر کر رہے ہیں میں بھی ایک دو یادی شیئر کرتا ہوں ہم ڈونیشن کے لیے جاتے ہیں مختلف حضرات کے پاس سربت مند مرفع الحال لوگوں کے پاس تو بعض تو بڑے اچھے خندہ پیشانی سے ملتے اور بعض جو ہیں وہ ناغواری محسوس کرتے اور وہ خیال کرتے کہ یہ پھر آگئے ہے اگلے ساتھ بھی آئے تھے پھر آگئے بلکہ ایسا بھی ہوتا کہ ہم جاتے تو وہ کہیں چھپ جاتے کہ پھر چندہ دینا پڑے گا میں بڑا بد دل ہو جاتا اور واپس آتے تو واپسی میں بیٹھے ہوئے گاڑی میں کہتا کہ میاں صاحب اب ان کے پاس نہیں آئے گا انہوں نے بڑا مسترد کر دیا ہے ہماری ریکویسٹ کو تو وہ فرماتے کہ کوئی بات نہیں ممکن ہے کس موڑ میں ہوں ایک چکل پھر لگائے حضرات اتنا نرم شخص اور اتنا پرسوز دل لکھنے والا شخص جو ہے بہت کم دیکھا گیا میں اگر یہ بات کہوں شائد کی زبان سے کہ یا کرے یا کرے صرف تذکرہ اس کا اس کا سمراہ میری ہے شاہ علی اللہ یونیورسٹی کا منصوبہ یونیورسٹی تو نہ پڑھ سکی اور پھر اس کو جامعت الرشید میں مدغم کرنا پڑا ایک زمانے میں پائنٹ پہ آ کے تو شاہ علی اللہ یونیورسٹی کے منصوبے کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے شاہد نے یہ بات کہی کہ یا کرے صرف تذکرہ اس کا اور یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے ان کی باتیں ان کا کلام جو بھی وہ زبان سے ادا کرتے اس سے شاہ علی اللہ یونیورسٹی کے منصوبے کی خوشبو آ دی اور آپ شاہد جانتے ہی ہوں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو یہ بھاٹک کراس کر کے آگے بڑھے اور یونیورسٹی کی طرف رخ کیا تو گردن کھلک گئی دائی اجل کو لبی کہہ اس یونیورسٹی ہی کی طرف آتے ہوئے حضرات یہ تھا ان کا جذبہ جس کو ہم سراہتے ہیں ان کے جانشیہ اور ان کے فرزندان بھی اسی راہ پر چلتے رہے ہیں اور چل رہے ہیں ہم سب ان کے لیے دعا ہوئے ہیں حضرات باتیں تو بہت ہیں یادیں تو بے شمار ہیں میں اب آپ کے طرف آتا ہوں کہ آپ جس خلوص کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کو اکٹھا کر لیا ہے یہ بڑا ہی قابل تعریف ہے علم کی لگن ایک ایسی لگن ہے جس سے آدمی سرشاق رہتا ہے ایک عرب شاہر نے کہا بے قدر الگد تکت سب معالی بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں محنت کی مقدار کے مطابق بے قدر الگد تکت سب معالی ومن طلب النولا سحر اللہ علی اور جس نے بلندیاں چاہی وہ راتوں کو جاگا گیا کیسے مکر ہے کہ ایک شخص ساری رات جو ہے وہ کوشش پہ ہم میں لگا رہے اور دوسرا خراتے بھرتا رہے اور دونوں سب وہ ایک جیسے ہو دونوں میں استعمال نہیں ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے بھرتا 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 سب مال ومن طلب اللہ من سحر اللہ جاگ 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 جس نے محلت جان فشانی کے بغیر چاہا کہ وہ بلندی حاصل کر لے ازان امر فی طلب المحال اس نے ایک ناممکن کام کے لیے اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں حضرات آپ نے اس ادارے سے جو کچھ شیخ اس کے بعد آپ اپنے مختلف شعبہ حیات میں لگے ہوئے ہیں زندگی کے مختلف شعب ہیں ان پہ آپ کام کر رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو اس موقع پر ذرنی اور حسین موقع پر جو پیغام آپ کی نظر کروں وہ ایک تو محنت ایک محنت اور ایک مصبت فکر اور سوچ ہر مشکل کا ایک یہی حل ہر مشکل کا ایک یہی حل مصبت سوچ اور جہد مسلسل جو بھی شخص آگے بڑھتا ہے وہ جہد مسلسل سے سی اللہ ید آگے بڑھتا ہے آپ مختلف شعبوں میں ہیں اور جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں میں گروانا نہیں جاہتا بشمار شعبے ہیں ان شعبوں میں آپ کی سب سے بنیادی چیز یہ ہونا چاہیے سوچ مصبت ہو مصبت سوچ اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر آگے بننے کی کوشش کرنا ضرور ہی ہے حضرات یہ آپ کا مل بیٹھنا بہت مفید ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ چہرے دیکھ کر مجھے بہت مسللط ہوتی ہے یہ چہرے اس وقت تو اور تھے آج ان کے فیشل سے بدل گئے ہیں آج وہ ہم جیسے ہی بھوڑے لگتے ہیں لیکن یہ اس وقت بچے تھے نوجوان تھے اور نوجوانی کا جو جذبہ اور بھلولا ہے ان میں موجود تھا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس جس شعبے میں یہ کام کر رہے ہیں دیانت اکار کے ساتھ سچائی کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ احترام انسانیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے اللہ اکبال نے کہا آدمیت احترام آدمی آدمیت احترام آدمی با خبر شوح از مقام آدمی آدمی کا مقام بہت اونچا اور آخر میں میری دعا ہے اور اس دعا یا ان الفاظ کو میں شیر ہی کے شورت میں پیش کر رہا ہوں کہ بار دنیا میں رہو غن زدہ یا شاد رہو بار دنیا میں رہو غن زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو آخر دعوان آنے الحمدلللہ رب العالم ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر مکمل عمل کیا جائے اور شاہ اللہ یونیورسٹی کا تمام طلبہ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ان کے جلائے ہوئے دیئے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں علم کی شما کو روشن کر رہے ہیں ان کا شاگرد ہونا ایک عزاز کی بات ہے اور ان کا ساتھ بیٹھنا ان کے وقت میں ان سے سیکھنا یہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں میری مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا زہد الراشدی صاحب سے ہے میں افتاد مہتروں سے ملتبس ہوں کہ وہ خطاب کے تشریف ہے مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ زہد الراشدی صاحب بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں کیا ریوں میں فرق ہے تو اس لیے وہ یہی کو سمجھتے ہیں کہ مرانا زہد الراشدی تو سب سے بڑے ہیں میں ارز کرتا ہوں اکبر منی انا اکبر من سن پہلے میں آیا تھا یہ بات میں آیا تھا سن کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے تو میں بڑا ہوں بہت اکبر منی فضلا و منزلتا و علم و عملا و محامد محامد کسیر بس میں بڑا میں ہوں عمر میں لیکن علم میں عمل میں فضیلت میں فضل میں محامد و مقارم میں وہ مجھے کہیں پیچھے میں گردگو میں نہیں چھو سکتا آخر دعو جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسول و خاتم النبیین و على آلہ و اصحاب و اتباع اجمعین اما بعد میں سب سے بہت تو اپنے بچوں کا شکر گزار ہمارے بچے ہی ہیں اب بچے ہی ہیں ان بچوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تین عشروں کے بعد یہ روایت شروع کی کہ ہم پرانے لوگ استاذ شاگد مل کے بیٹھیں اپنی پرانی یادیں تازہ کریں اور مستقبل کے عزائم میں اشتراک پیدا کریں میں ان بچوں کا شکر گزار ہوں اللہ پاک ان کے عزائم میں ان کے پروریام میں برقدر برقدر تصیق کرنا تصیق باتیں ہو چکی ہیں اساد اکرام نے بہت نصیحت کی اور خیر کی باتیں کی ہیں میں صرف دو تین باتیں بڑے اختصار کے ساتھ پہلی اور جدید کا ملاب ایک یہ بھی ہے قدیم شاہ والیلہ یونیورسٹی اور جدید شاہ والیلہ جامعہ شاہ والیلہ یہ بھی ایک ملاب کی صورت ہے ہم اس قدیم جدید کے ملاب پر لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک ملاب ہے میں شاہ کی ماں شکر گزار بھول میں یہ یہ آواز کہ دینی اور اصری تعلیم کٹھی ہونے جائے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا ماحور بھی پہلا ہوں دو ہی دوبارے لارے تھے کہ اصری اور دینی تعلیم کا امتزا اور دینی اور اخلاقی تربیت کا ماحور یہ آواز جب لگائی ہم نے تو انہ آواز لگانے ملوم تو اس وقت ہی اجنبی اسی آواز تھی آج سے تین اشرے پہلے یہ آواز جب ہم نے لگائی تو اجنبی اسی آواز لگتی تھی لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے دونوں بذلگوں نے حضرت محمد صفیت رحمت 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 ہماری آواز کو قبول کیا اور فرما رہے ہیں میں باقیہ اس کا ذہنہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کا نام جو رکھا تھا نصر ترلوم اسلامی یونیورسٹی پہلے اس چار یہی چھپا تھا اور حضرت صفیت صاحب نے ہمیں فرمایا بھئی بڑی بزر بزر کی بات دینی مدارس کا اپنا نظام ہے ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو دینی پہ کام کر رہے شاہ بلہ کے نام پہ تجویز ان کے تھی پہلا نام اس قرآن صاحب حضرت صاحب کے کہنے پر یہ کہ کہ دینی مدارس کے نظام بلہ شیئر اپنا کام کر رہے تجربہ کر رہے ٹھیک میں تمہارے ساتھ دونوں بزرگوں نے ہماری سرپرستی فرمائی یہاں کے دونوں بزرگ سرپرستی تھے سرپرست ہماری بزرگ کرتے تھے ہم ان کی خدمت بے حضر ہوا کرتے تھے اور جو اس وقت آباد اجنبی سمجھی جاتی تھی اور جس کو کہنے میں دکت کی پیش آتی تھی اب وہ ملک کا ہر شخص کہہ رہا ہے ہر طبقہ کہہ اب سرکاری ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں جامعات بھی یہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ تفصیل بھی بات نہیں کہتا لیکن میں سر بھی یہ بات اس اجنبی ہوئی ہے نصاب بھی ہوئی ہے ٹیم بدلی ہے اور اس کام کو اس خلا سے باہر نکالنے پر میں جامعہ رشید کا شکر گزار ہوں کہ انہیں سہارا دیا اور اس کام کو اس ہی ٹریک پر دوبارہ ڈال دیا سوائے ٹیم کے بدلنے کے کوئی فرق نہیں پڑا وہی مجندہ وہی نصاب تو یہ میں جامعہ رشید کے بھی شکر گزار ہوں ہم ان کے ساتھ ہیں اور تیس سنمبر پر میں ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کرنا چاہوں گا اس پر ہماری تاثرات کیا ہیں میرے پاس عالمی ماہور کے تاثرات بھی بہت رکھت ایک جس کا تعلق آپ کی نصی ساتھ ہمیں ترائی مرحلے میں ترائی مرحلے میں ترائی یونسی کے نام سے اعلان کیا تھا کریں گے جگہ خریدی تھی شادی ایک کلات شروع ہوئی تھی امریک سے ایک خاتون نومسلم خاتون ڈاکٹر ماریا کے ہرمین سے نومسلم تھی اسلام کو پر کیا زندیا کے یونسی سے فلسفے کی ماسٹر تھی اور اسلام قبر کرنے کے بعد انہوں نے دن شخصیات کو سٹڈی کا موضوع برار میں شاہ بلیلہ بھی تھے کہ وہ یہاں گجرہ ہو جائے کہ میں شاہ بلیلہ یونسی دیکھ رہے آج بھی وہ شکاگو یونسی میں شاہ بلیلہ چیئر کی چیئر پرسن ہے اس وقت دستہ سال پہ میں آگیا تھا دو تین سال پہلے پہلے رمز سے رابطہ ہوا تھا آپ ہرمین سنگ کے نام سے جائیں گے تو سارا ان کا کام بھی مل جائے انہوں نے پی ایس ڈی بی شاہ بلیلہ پر ہی سنڈیاغی یونیسی سے انہوں نے شاہ بلیلہ کی علوم کا مغرب میں تعرف اسی پر موجود کیا گی اور ہجت اللہ البالگا کا انگلیس ترجمہ بہت سٹیڈیو کا ترجمہ اس انگلیس وہ یہاں سام یونیسی انصاف ہے تو میں اس کا مہت ایک تعلق تھا تو میں یہ بتانے آیا جب شاہ بلیلہ یونیسی کا نام آیا رہا تو وہ خاتون سنڈیاغو سے چلی گنیا بلیلہ آئی کہتی دو کاموں کے لئے آئی ہوں میں گنیا بلیلہ دو کاموں کے لئے آئی میرے گر میں ایک آدم نہیں ایک شاہ بلیلہ یونیسی پر دوسرا میں نے شاہ دیکھنے کے دوران شاہ مولانا عبدالحمی سواتی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے مولانا عبدالحمی سواتی کی زیارت کے لئے اور ان کے ساتھ کچھ مسائل پر ڈسکیشن کری ہے کچھ میرے شبہات ہیں ان سے بات کرنے جاتی ہوئی سب کچھ ہوا میں نے تفصیل ایٹریوی میں لیکن میں شاوری اللہ علوم کا اور افکار کا میں یہ تعرف کرنے ساتھ ہوں کہ صرف ہم نہیں دنیا متراشی ہے شاوری اللہ کی سوچ شاوری اللہ کا فکر اور وہ فکر جو لے کر ہم چل رہے ہیں اور ہم کوشی کر رہے ہیں یہ عالمی سوچ ہے اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے شاوری اللہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے کبھی موقع ملا اس پر تفصیل سرز کروں گا ہانک کانگ میں بھی ملیشیا میں کنیڈا میں امریکہ میں یہ یونکہ میں دیس دسیون مسلموں کو جانتا ہوں یہ شاوری اللہ بات کرتے ہیں اور یہ تلغین کرتے ہیں کہ شاوری دیریٹر جنرل سے جان بیٹ ان کا ڈیٹا ہے مسلم ہے مسلمان ہو مسلمان ہو کر اس نے سٹیڈی کی ہے اس نے اس کو اپنے جندل میں میں نے استقبالی اجیز فورم کتاب بتا اس نے ایک بات کہی وہ بات کہ مغرب سے اسلام کی بات کرنی آ تو صرف شاوری اللہ کی بات سکو گے لیکن شاوری اللہ کو پڑھو سیکھو ہم شاہ جامعہ شاوری اللہ میں بیٹھے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ شاوری اللہ جنبان کس کو کہتے ہو میں دولہ طلبہ کے علماء کے عجاز کر کے جان ہوں گا میں نے کہ شاوری اللہ کی فکر کیا ہے اس نے کہ روایت درایت اور ویجدانیات کا انتظاج روایت میں پوری درایت تفق اور لبی مکمل اور ویجدانیات روحانیات اور تصور اس نے کہا ہم شاوری اللہ کو سمجھتے ہیں روایت درایت اور ویجدانیات کے انتظاج اور صرف امتظاج نہیں بیلنس میں جمعہ اس نے کہے کہ روایت درایت اور ویجدانیات کے انتظاج اور صرف انتظاج نہیں ان کے دمیان توازن یہ شاوری اللہ ہے آنے والا دور اس کا ہے انشاءاللہ اللہ جی میں دو دن دلاغ سال کے ساتھ اس اجتماع میں خوشی بھی محسوس کرنا ہوں بچوں پر بہت خوش ہوں اور سب حلالات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اللہ پاک ان بچوں کو توفیق دے جیسے انہوں نے اعلان کی آج ایک سوس ان کے قیام کا اللہ پاک اس کام کو آگے بتاتے رہنے کی توفیق اطاف اللہ اللہ آپ کی نصیت انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گی پروگرام کا جو ہمارا آخری ملالہ ہے اس میں ہم نے اپنے طلبہ کے لیے میڈلز گولڈ میڈلز رکھے ہیں اور اپنے اسادزہ کے لیے ایک یادگاری شیلڈز ہیں جو ان کو ہماری یاد دلتی رہے گی اس سیدمنی سے پہلے میں آپ تمام دوست حباب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسادزہ اکرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سید مظامل حسین شاہ گزلانی اور عمران شاکو چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک ایک میٹ آپ پہ شکریہ ادا کریں مظامل حسین شاہ صاحب سلام مجھے نحمد حسین رسول حل کریم اما آباد فاؤز بللہ ابن شہیط رجیم میں صرف دو باتیں عرض کروں گا ایک دعوت ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں اور ایک بات یہ جو ہم نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کیوں اکٹھا کیا ہے جو میرے ذہن میں بات تھی ہماری ماضی کی یاد یعنی جو آج سے پچیس سال پہلے ہم تھے جیسے اس وقت ہم لڑکپن میں تھے آج ہمارے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں تو اس ماضی کو یاد کرنے کے لئے یعنی ہم واپس کٹھے ہو کر اسی دور میں واپس چلے جائیں اور کچھ لمحات گزار لیں شاید کہ زندگی میں کچھ کام آ جائیں اور ایک بات ستھیوں کے لئے زندگی کے ہر شعبے میں دوست جانتے ہیں کہ سیاست سے واپستہ ہوں اس کے لواز میں درہ کرتا ہوں تو میں الحمدلللہ سب جگہوں پہ یہ ایک بات کرتا ہوں ہمارے استاد مہترم پروفیسر رکھدری مرحانی صاحب نے بہت بازیہ ہمارا دین تو بہت بڑا ہے ہر بات میں جو ہے ہمارے لئے راہِ عمل ہے لیکن میں صرف ایک بات زیادہ بات نہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اکثر جگہوں پہ یہ بیان کرتا ہوں اگر ہم اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ لگو کرنے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے خیر الناس مین جو الناس یہ میری آپ دوستوں کے لئے دعوت فکر ہے کہ اس بات پہ آپ نے انشاءاللہ گوھر کرنا ہے ہر کسی معاملے میں زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہوا آپ کسی بھی شعبے میں ہوں کسی بھی معاملے سے اس بات کو آپ نے ملہوز خاضر رکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس کے جو ہے وہ فضائل جو ہے وہ ہم کو کیسے کیسے دکھاتا ہے اسلام السلام السلام علیکم میں تمام استعمال جناب اساس اکرام اور تمام پرانے دوست کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مشروفیت سے وقن کالا اور اس پروگرام کو چار چان لگائے اور تشریف لائے کیونکہ ایک ایک کا نام لینا نہایت ہی مشکل کام ہے لیکن تمام دوست اپنی اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور آپ نے شرکت کر کے نہ صرف ہمیں عزت بخشی بلکہ اپنے ادارے کے وقار کو بھی بلند کیا انشاءاللہ رزیز یہ پروگرام ہر سال اسی طرح ہوا کرے گا اور آپ دوست اس پروگرام میں شرکت فرمائیں جزاکم اللہ جی شکریہ مزم ملشاہ صاحب نے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا اب میں ملت میں سہوں کہ جو ہمارے سادزہ کرام ہیں ان میں شیلز دینی ہیں تو میں ملت میں سہوں اپنے استاد محترم بولانا ازہد الراشدی صاحب سے کہ آپ کے حات سے اور غلام رسول عدیم صاحب 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 جو ہمارے مہربان ان تک شیلز آجائیں صاحب محمد شفی محمد شفی ملک صاحب صاحب موسیقی پروفیسر عمر دراز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کریں پروفیسر عشرف عمر صاحب جناب نئی شاہد صاحب حضرت ملانا مختی محمد عبیس خان عیوب صاحب ملانا عزیز علمان شاہد صاحب ملانا عزیز علمان شاہد صاحب ملانا عزیز علمان شاہد صاحب سر دیکھیں گا در توقی اور توسیف لفیق صاحب سر آپ کا عنام آر لیے بہت خوشی کی بات ہے یکین جنہیں بہت خوشی ہوئی سر دیکھیں گا در توسیف بھائی کو ساتھ آنے سر آپ آت رکھ لے آئی سی بس چیئے گا اب دیکھیں در سامنے سر دیکھیں گا در سر دیکھیں گا در پروفیسر عبدالرحیم کی رہانی سکریہ ملانا عزیز علمان شاہد ملانا عزیز علمان شاہد ملان رواں گیا سر دیکھیں گا در سامنے سر دیکھیں گا آہوânی infants غلمر سول عدیم صاحب کو دیں گلمر سول عدیم صاحب سر دیکھیں گا در سامنے سلیدہ دیکھئے گا تھوڑا سا فیسی صرف کریں گے جناب شویر چیمہ صاحب مولانا شویر چیمہ صاحب سلیدہ دیکھئے گا سامنے سورجا اکمہ تیزے سورجا اکمہ تیزے تو کٹھی گا سر شکریہ اب میری سلام مولانا زہد الرحی صاحب کو ہم نے سوینیت دینا ہے اگر تمام مصادر ساتھ آجائیں تو یہ ہمارے لئے خوشی ہوگی مولانا زہد الرحی صاحب یہ شیلڈز تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ صرف یاد ہے جو آپ کو شاہر اللہ یعنیوستر طلبہ کی یاد تازہ کرتی رہے صاحب تھوڑا سا آگئی ہے صاحب تھوڑا سا آگئی ہے صاحب تھوڑا سا کا ایک جرمت ہے ماشاءاللہ اللہ انہ سلامت ہے صاحب یہ ساتھ دیکھئے گا سامنے 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 اوکے صاحب شکریہ تشریف رکھئے گا اب میں گزارش کروں گا ہمارے سالح اگل کے سٹورنٹ سے طلبہ سے کہ عزیز الرحمن شاہ صاحب آپ سٹیج پہ جائے گا ہم نے ان کو میڈلز پہنانے ہیں اور یہ گولڈ میڈل ہے عزیز الرحمن شاہ صاحب آپ آجے گا سب سے پہلے محسن بڑھ سا پہلے گولڈ میڈل کے حق دار قرار پائے ہیں محسن بڑھ سا اللہ تعالی محسن بڑھ سا مسلامت رکھے جی سار ایدر دیکھیں ایدر ایسے پہنائیں 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 ماشاءاللہ سار ایسے دیکھیں آپ ایدر اس خوشی جنہ چائے پناوا گئے انشاءاللہ آفید عباس صاحب سید مجمل حسین شاہ صاحب گلانی دل بردانی سار ایسے دیکھیں ایدر او کے ساتھ شکریہ شیخ یاسر خلیل صاحب سار ایسے دیکھیں گا شیخ یاسر خلیل صاحب ناصر محمود صاحب او کے ساتھ انام و رحمان صاحب سار ایسے دیکھیں گا حفیظ چیما صاحب سار ایسے دیکھیں گا سار ایسے دیکھیں گا سار ایسے دیکھیں گا محمد آمیر آئیں گے سار ایسے دیکھیں گے عزیر معشاہد صاحب عشر بغل صاحب آب آجیں گے آمین میں ڈاکٹر امتیاز ایسی ایسی پکڑا دے کوئی بار دی ایسی بات دیکھے در سامنے اوکے سر شکریہ محمد اشفاد کسانا سر ایسی ایسی پکڑا دے سامنے ایسی دیکھے دی ابدل شکو اوکے سر شکریہ سر دیکھی گے دے سامنے میاں بادر سور سر دیکھے دے دیکھے اوکے سر شکریہ مفتی محمد عویس صاحب سر آپ تشریف رکھئے گا ملک پشار صاحب سر تھوڑا سر دیکھئے گا رانہ احسان صاحب آجے آسف باجبہ صاحب سر ایک منڈا سیج دیکھئے گا شکریہ صاحب محمد صفدر صاحب پروفیسر شفیق صاحب سے گزارش سٹیج بھی آجائیں سر ایسے دیکھئے گا موتی صاحب آپ تشریف رکھئے گا پروفیسر شکیر صاحب شفیق صاحب موسیقی موسیقی محمد صفدر آپ پپنا کھا شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب زلگ ہے یہ تصویر نہیں چاہتے یہ تصویر نہیں چاہتے کوئی بات نہیں کبیر خان خان اکرم قاسمی صاحب اکرم قاسمی صاحب جلدی جلدی آجائے گا عثمان کوکر صاحب نئی مشرق ججا صاحب سر دیکھے دا زہیر عباس راجہ ادھے دیکھیں ادھے دیکھیں ادھے دیکھیں توسیف ساد کے لیے گیسٹ آف آنر کی شیلڈ ہے ہمارے پاس توسیف احمد عرضا کے لیے ایک شیلڈ ہے گیسٹ آف آنر کی توسیف احمد عرضا کے لیے ایک شیلڈ ہے گیسٹ آف آنر کی ایماران چیما صاحب اپنا میڈل حسول کریں گے میں گزارش کروں گا نایم شاہد صاحب سے کاف سٹیج بے ایک ساتشیف رکھیے گا نایم حسن بار صاحب حامد کالو آفتا عفر حافظ تنبیر ساتھ دیکھیں گے ساتھ دیکھیں گے ساتھ دیکھیں گے ساتھ دیکھیں گے عفظ گلدار صاحب اب دیکھیں سرابی دیکھیں گا اور کے ساتھ عظیم ججا عزیز صاحب دیکھیں گا قومد نجیب اور کے ساتھ کنگیر عمران طاہر محمود عمران طالب حافظ زفر ہر ایسے دیکھئے گا تھے سب دیکھئے گا تھے سامنے سب آپ تشریف رکھئے گا تو توقیر زفیق صاحب سے گزارشہ کے وہ آپ کچھیں توقیر توقیر صاحب سے دیکھئے گا توقیر صاحب سے دیکھئے گا امدرہ صاحب چائنے آپ آجئے گا ساری بجل بیشیو سلامترا 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 شکریہ جن دوستوں نے ریجسٹر کے اپر اپنے نام ایڈرس پتہ نے لکھا ہوا کارنی لکھ جنے ایڈرس پتہ نے آجئے گا سنتر سان دیکھئے گا سیدہ ریجسٹر میں ہر پتہ اپنا نام پتہ موبائل نمبر لکھے آئندہ سال آپ کو کھونڈے میں ہی سانی ہو سر آجی 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 آب ست دیکھئے گا ست دیکھئے گا سر ایک منٹ دیکھیں گا سیدھر اوکی دیکھیں گا سیدھر جواجی و شفقت من دین دنگ دنائی صاحب تو انتو رات یاد کر دیں سر دیکھیں گا سیدھر سامنے سر ایک منٹ دیکھیں گا سیدھر ادھر دیکھیں اوکی سر آرے سر دیکھیں گا سیدھر علماء کی کلاس کے لیے میں ملت میں سوں استاد محترم گلامر صلی اللہ دیم صاحب سے استاد محترم گلامر صلی اللہ دیم صاحب علماء کی کلاس کے لیے جزاک اللہ مولانا حافظ عبدالجبار صاحب قاری صعید دربان مبشر صاحب مولانا لقمان صاحب مولانا مزر صاحب مولانا یونس صاحب محمود الحسن صاحب آپ کا اندیس سارے ایک سائٹ سے آتے جائیے گا سامنے کیمرے کے ہٹھ کے سارے سے سامنے دیکھئے سارے مہدرم کے ساتھ اس کلاس کی بڑی ہی پیار محبت تھا سار سیدھے ہوگے اردو شائر ان کو سکھائی سارے دیکھے در لقمان صاحب نے تب ایک کالم لکھا تھا کہ اندو کے شہر میں آئینیں بیچتا ہوں اور آج تک یہ آئینیں بیچ لہے ہیں سارے دیکھئے دیکھئے در سامنے شکریہ صاحب شکریہ صاحب صاحب دیکھی گا اسے سامنے شکریہ صاحب حافظ عطاولہ صاحب کو ہم نے جوانی میں دیکھا تھا جی پہچانے میں کافی دشواری نہیں مازم چاہتا ہوں صاحب دیکھی گا اسے صاحب آئینا صاحب 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 کو اپنی اپنی بڑی ہے میرا کسی نے نام نہیں لیا اگلا میڈل جناب محمد عبداللہ صاحب کو ملے گا صاحب دیکھی گا مولا مدر صاحب کے بعد محمد عبداللہ صاحب تشریف لے آئے صاحب دیکھی گا اسے کون رہا گیا شکریہ سر ایسے سامنے دیکھی گا دعا ہوگی دعا کے بعد صاحب ساتھی مسیح جائیں گے تشریف لے نماز پڑھنے کے لئے اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا مسیح جائیں گے ملہ کریم ہمارا جہاں کبول فرما بار بار اکٹھا رہنے کے تفیقتہ فرما ملہ کریم جو باتیں کہیں سنی ہیں ملہ کریم کبول فرما یہ باتیں صحیح ہیں سب جہاں بھی تفیقتہ فرما کوئی بات غلط ہوگی ہے غاف فرما اور اصلاح کی تفیقتہ فرما رب اللہ تقبل منہ اِنَّكَنْتَ السَّبِيُّ الْعَلِيمُ اَتْبَالَيْنَا اِنَّكَنْتَ التَّوَابُ الرَّقِيمُ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِي محمد میری تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ ہر طالب علم نماز کے بعد اپنی ایک ایک پچر جو ہے فوٹوگرپر سے بنوائے گا یہ تصویر ہم نے ایک کلر ارڈیشن